ہلو ایفریون ویری گوڈ مارننگ ڈو آل سواغت ہے آپ کا ڈیفنس والا کے بلیٹ فارم پہ جس میں ہم ویکلی کرنے کے ساتھ روج آتے تھے 6-8 میں لیکن آت تھوڑا پہلے آئیں گے کیونکہ سام کو ہوگا آپ کا آج بیٹس لانس تو اس میں آپ رہیں گے تھوڑا سا ویس تو ہم لوگ پہلے ہی کر لیتے ہیں کرنے ڈیفر کا ویکلی ریویزن کیونکہ پڑھائی نہیں رکنی چاہیے کیونکہ پڑھائی نہیں رکھے گی تب ہی تو سیلیکشن ہوگا اور پڑھائی لگاتار چلتی رہے کانفیڈنس بنا کے رکھیں اور جو اس طریقے سے رکھے رکھے ہیں اور جتنے بھی لوگ جو سب بھرے ہوئے ہیں جلدی سے سشن کو آپ لوگ یہاں پر اپنی کامی پین کے ساتھ لے کے شروع کریں گے اور جتنے بھی لوگ شیشن کے لیے کامی پین اگر جو کہ ویک میں جتنے لوگ کرنے پڑھے ہوں گے ان کے لیے تو آسان لگے گا جنہوں نے ویکلی کرنے فیس کا انتجاہ کیا ڈیلی کرنے فیس پر دھیان نہیں دیا ہے کہ بیور پڑھے ہیں تو ان کے لیے بھی تھوڑا اچھا ہوگا اور جنہوں نے نہیں پڑھا کسی کار ورس تو ابھی پڑھ لے دھیان سے کوشن ہوں گے پورے ویک کے ایمپورٹن کوشن ڈیٹا تو آپ لوگ سبھی لوگ یہاں پہ بلکو جوڑ جائیں تو سرسٹی ساکشی آنسکہ آنسکہ ہیں ہاں پہ للیتھ ہیں آمیت اگروال اور ونسکہ سبھی لوگ ویری گوڈ مارننگ سب کا ایک بار فیڈ سے آج ڈیلی کرنے فیس کا کنٹن چاہیے تو آپ اس ٹیلی گرام پہ qr جوڑ سکتے ہیں اس کو آپ سکین کر سکتے ہیں یا پھر نیچے سرچ کر سکتے ہیں جو لکھا ہوا یہاں پر ہے یہ پوری پی ڈی ایف آپ کو سیشن کے بعد وہاں پہ مل جائے گی ٹھیک ہے تو پہلا کوششن ہے ویسو ایٹس دیواز کی بات کرتے ہیں کم منایا تھا جلدی سے کمنٹ باکس میں آپ لوگوں کے جواب آنے چاہیے کیونکہ آپ نے ڈیلی پڑھ رکھا ہے ریویزن چلنا یہاں پہ جلدی بتائیں گے ٹھیک ہے جلدی بتائیں تو جلدی سے کمنٹ کریں تو کمنٹ نہیں رکنا چاہیے اب بوچھتے ہیں کہ یہ کمنٹ کیوں کریں کوشن آئیں گے کیا بلکل ہو بہو اب دیکھو میں تو اگزامنیشن ہال میں نہیں رہوں گا لیکن آپ ضرور اگزامنیشن ہال میں ہوں گے اپنا ڈیلی پر دے رہوں گے چاہے ڈیلی کا 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 لیکن اس سمیں کیوں لیکھی آتما سے آج آئے گی صحیح جواب کیوں اور میری کی آپ نے کہا تھا یہ آئے گا تو وہ آگیا بتائیں گے جتنے لوگ یہاں پہ جھڑے ہوئے ہیں کیا ان کو ان سب کا جواب پتا ہے پس ڈیسنبر کو مناتے ہیں بلکل صحیح بات ہے 208 ڈیسنبر کو منایا تھا یہ لاس ٹائم بھی بتایا تھا میں نے اور یہ شروع کب سے ہوا تھا منانا شروع کب سے کیا گیا تو کہا کہ ورڈ ڈیس ڈے کی جو شروعات بھی 1988 سے کی گئی ہے ہر سال ایک ڈیسنبر کو مناتے ہیں اتنا آپ کو یہاں پر بتا ہے ایڈس کا فل فارم کیا ہوتا ہے اور اس سے جو وائرس ہے اس کا کہتے ہیں وائرس ہوتا ہے نا HIV وائرس کے سنکمر سے ہوتا تو human immunodeficiency وائرس ہوگا اور acquired immune deficiency syndrome اس کا فل فارم ہوگا ٹھیک ہے اب پوچھا گیا ہے same sex marriage کا جو first south asian country ہے آج میں پورے یوروپ کی بھی بات کروں گا اس میں پورے ورڈ کی بات کروں گا پوری دنیا میں پہلا دیس جس نے اس کی پرمیشن دی تھی اور ابھی recently کسی ریاض دیس نے بین بھی لگایا ہے وہ دیس آپ کا ہے رسیا جس نے بین لگا دیا ہے اور ہمارے اسیا کے اور بھی کئی سارے دیس ہیں جنہوں نے اس کو مانتہ دے رکھی بھی ہے لیکن کون سا دیس جس نے لیگلی اس کو آپ کا پنجکت کرنے کا دکھنے ایسیا اور پہلا دیس میں کوئی ایسیا الگ ہے اور دکھنے ایسیا اس کا پارٹ ہو گیا تو اس لئے کبھی بھی آپ کنفیوز مت ہونا ایسیا کا پہلا دیس کوئی دوسرا آجات کا تو نہیں یہ تو سر غلط ہوگی آپ نے بتایا سدا نہیں میں نے ساؤتھ ایسیا بتایا دوس ساؤتھ ایسیا جواب صحیح دے رہے ہیں وہ اس کا ڈیٹیل یہاں پہ آپ کو مل جائے گا سپریم کورٹ نے یہاں لیگل کر دیا ہے اچھا کون سی انترک اگرنسی تو ہزار چوبیس میں بھارتی انترک شیاطری کو انترک اسپیس پہ لے جائے مطلب اسپیس پہ لے جائے بتاؤ کس کے ساتھ ہو یہاں پہ ستیم بھی ہیں اور آجائے ہیں باجی سکلا ہے ہاں بال جی سکلا نام ہن کا جوتی ہے گل سن ہے اوکے ڈیو وارئیرز اور انڈرارک سنگھ سبھی لوگوں کا جواب بلکل صحیح جتنے بھی لوگ ہیں دھیان سے اگر آپ ڈیڑھ گھنٹے بیٹا بیکٹس کر لوگ ہیں ڈیڑھ گھنٹے تو سمجھو سات دن کی تمہاری محنت توڑا آسان ہو جائے گی ایسا تو نہیں کہہ سکتے ڈیلی کرنٹ افیر جو پڑھ رہے ہیں ان کے لئے دوبارہ ہو جائے گا جو آج پہلی بار ویکلی پڑھ رہے ہیں ان کے لئے ایک بار ہوگا دیکھو ہم تین ریویزن رکھنے والے ہیں اس پورے کرنٹ افیر کے تیلی کرنٹ افیر پڑھتے ہیں اور آپ بتا دو کہ جن لوگوں کا اپریل کا کرنٹ افیر یہاں پہ اپریل میں پیپر دینے جا رہے ہیں چاہے وہ سیڈیس کا دے رہے ہو یا ڈی دے رہے ہو یا پھر ایفکیٹ کا اپریل دینے جا رہے ہیں دسمبر کے منت سے ایک بھی کرنٹ افیر چھوڑیے گا نہیں کیونکہ لاس کے تین منت بہت ایمپورٹنٹ اور اس سے پہلے کے تین منت ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں مطلب 75% question آپ کے جو آئیں گے last three months سے آئیں گے دسمبر جنوری اور فروری سے یہاں سے maximum question آنے والے ہیں تو کونس ایجنسی لے جا رہی ہم کو اوپر جلدی بتاو جلدی بتائیں کہ کونسی ایجنسی ہے جو بھارتی یہ انترک شیاطری کو اسپیس میں لے جائے گی تو ہزار چوبیس میں بھارت سے ایک جو انسان جائے پہلے تو گارا کے سرمازی جا چکے ہیں اسپیس میں جانے والے پہلے انترک شیاطری تھے ایئر فورس کے تو اگر دیکھو ان سب سے ہمارا اتنا زیادہ کوئی close contact نہیں ہے اس رو کہتی ہم سے اگر تھوڑا بہت کابل کوئی بچہ ہے تو وہ ناسا ہے otherwise ہم لوگ اس سے بھی زیادہ کابل ہو چکے اس لئے ہم نے کس کے ساتھ بھیجنے والے ہیں اپنے آدمی کو ناسا کے ساتھ بھیجیں گے انٹرنیسل اسپیس اسٹیشن بھیجیں گے انٹرنیسل اسپیس اسٹیشن بھیجا جائے گے نیکسٹ یئر میں اور کہا گیا اس کا فول فارم کیا ہوتا ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ کب ہوئی ہے اس کے جو ہیڈکوارٹر کہاں پہ ہے اس کے ایڈمسٹریٹر کون ہے یہ سارا کچھ آپ کو یہاں پہ دیا ہوا ہے جو آپ کو یہاں پر مل جائے گا ویکلی کرنٹ افیر میں ہم لوگ آپ کو ڈیٹا تو دے دیں گے لیکن بہت ڈیٹیل میں سمجھانے کا وقت نہیں رہتا ہے لیکن ہاں question اور اس کا answer proper تھوڑی بہت جانکاری دے پائیں گے لیکن بہت ڈیٹیل یہ آپ کے لئے ڈیلی میں ہوتا ہے ڈیلی کرنٹ افیر ہم لوگ کا جو ہوتا وہاں پہ ہوتا ٹھیک ہے انڈیا کے سپیس ایجنسی کا نام کیا ہے اسرو اور امریکہ کا ناسا اور یہاں بلکل جو لوگ صحیح جواب دی رہے ہیں ان کا نام ہوگا یہاں پر ناریند مودی جی نے لانچ کیا ہے پروگرام ٹو اینکریز دا نمبر آف جن اوسادی کے اند تو جون اوسادی کے اند جو ہمارے جہاں پہ دوائیاں سستی ملتی جنرک دوائیاں ہوتی ہیں دس ہزار ہے بھی تک ان سے بڑھا گے کتنا ابھی پریزن ٹائم میں کتنے جن اوسادی کے اندر ہیں 10,000 بڑھا کر کتنے کیا جائیں گے کتنا انکریز ہوگا یہ بتانا کتنے انکریز ہو رہے ہیں کتنا نمبر بڑھا جائے گا آپ سوچ کے دیکھیں کہ ہاں 10,000 سے کتنا ہوگا 25,000 55,000 45,000 یا پت آپ کا یہاں پہ کتنا دیا گیا 35,000 35,000 کتنا ہوگا انکت کمار سر آسیم سر کہاں ہے آسیم سر تو آسیم سر یہیں پہ اور کہاں PDF کہاں ملے گی PDF کے لیے وکاس بیٹا میں نے پہلے بتا دیا PDF ٹیلیگرام چینل ملے گی آپ کو ہاں سرچ کرنا ہوگا جوگرفی بھائی سنجی مصرہ تو آپ کو ہاں PDF مل جائے گی ٹیلیگرام چینل کا لنک آپ کو دے دیا گیا ہے جب آپ شروعات میں جائیں گے سیسن کے تو وہاں آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے وہاں میں نے ڈیٹیل کر دیا اور لاس پہ بھی بتا دوں گا ٹھیک ہے تو 25,000 بتا رہے ہیں بلکل 25,000 کہاں پہ ہوگی تو 25,000 کہاں یہاں پہ 10,000 بڑھا کے 25,000 جتنے لوگوں نے 25,000 بولا ہے وہ بلکل صحیح آدمی ہے ٹھیک ہے انکٹ کمار ٹھیک ہے تو یہاں بولا گیا سنکل پیاترہ بکاس بکاس بھارت سنکل پیاترہ جو یہاں رکھا گیا بکسید بھارت کی سنکل پیاترہ کے لیے دوران چل رہی اس میں بھڑی الگ الگ دیسوں میں اچھا یہ question پوچھا گیا کوب 28 جو کہتے ہیں conference of parties کوب کا فل فارم تو آپ جانتے ہوں گے conference of parties اور یہ جو 28 ہوتا ہے یہ number of meeting ہوتی ہیں اس سے پہلے کون ہوا تو یہ 27 اب اگلا 29 ہوگا تو ایسی یہ آپ کا number نمبر بدلتا رہتا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا 28 کا number ہوتا ہے کہ وہاں اور اس کا مطلب تک conference of parties اچھا کون سے لوگ بتائیں گے conference of parties میں total کتنے دیس ہیں اس سمیں جلدی سے کمنٹ کریں گے conference of parties میں total کتنے دیس ہیں یہاں پر تو جو لوگ یہاں پر current current affair کا جواب دینے آئے وہ بہتر current affair پوچھے آپ باقی چیزوں پر اگر دھیان candid رکھیں گے تو آپ کو تھوڑا کم جائے گا یہاں پر pop 28 has begun which country کون سے دیس میں ہوا ہے آپ کو بتائیں UAE میں ہوا ہے یہ کہاں پر ہوا ہے UAE میں ہوا ہے کتنے دیس ہیں وہاں پر total میں نے question پوچھا کتنے دیس ہیں بہت اچھی بات اچھا اچھا بتاؤ UNSCR United Nation Human Rights پوچھا گیا refugee award یہ کیا ہے refugee award کی بات کرنے کے لئے ان کو اچھا اچھا ان کو ان کو ان کو ان کے جو contribution کے لئے کافی award کیا دیا گیا اب پوچھا گیا اس میں golden peacock جو best award ہوتا ہے golden پوچھا پوچھا ہے بیٹا ایک بات سمجھ لینا کی ابھی جو میرا کن آپ کے ساتھ جو ایک ہمارا آپ کا جو دیکھ بات جو مل رہا ہم لوگ یہاں پر وہ نیا ہے تھوڑا ایک طریقے سے لیکن میں آپ کو اس بات پر اسیور کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا ایکسپیرینس آپ کے ڈی ایگزامنیشنوں سیریس کے ساتھ رہا آپ جو ایسپائرنٹ ہے ڈی اے کہ وہ تو بہت نئے ہیں آپ لوگ ہمارے لیے لیکن آپ کے ساتھ جو آپ کے پہلے جو 149 کورس میں ٹریننگ کر رہے ہیں ون فیفٹیت میں ٹریننگ کر رہے ہیں ون فوٹی ایٹ میں ٹریننگ کر رہے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ میرے کنٹینٹ سے کتنے کوشن پھس سکتے ہیں کتنے آتے ہیں چاہے وہ all india rank 3 ہو چاہے all india rank 1 ہو چاہے all india rank under 100 کتنی بھی رہی ہو ان کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹھا کے ہی پڑھایا تو ان کو تمہیں جانتا ہوں بہتر وہ مجھے بہتر جانتے ہیں لیکن آپ کو میں belief دلاتا ہوں بلکل دھیان رکھے گا اس چیز کا کہ جس دن پیپر دینے جاؤ گے اُس دن یا تو تمہارا گول تمہیں نجر آیا گیا یا تو میرا چہرہ پیپر میں آیا گا کیونکہ بات اتنی ہے کہ جو پڑھائیں گے اس سے باہر نہیں آنے والا 60% پر ڈی اے ٹاپ کر سکتے ہو مارکس لاکر میں کہتا ہوں 85 نہیں 90% کوشن میں دوں گا آپ کو ملا کر اپنے کرنٹ افیر کے سیشن سے 90% کوشن لو اور موج کرو آپ اس میں سے بھی چھوڑ کے آ سکتے ہو तो मैं आपको 30% का मार्जिन दे के आता हूं 60% कर लोगे टॉप कर लोगे एक रहेंग का जाएगी एंडिय में मैं 90% कोशन आपको इस कंटेंट इसी बोर्ड से क्वेशन आप देगना हूब 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 आपके सामने आपको मिलने वाले हैं यह मेरा आप इसको मिलते हैं किस दिन 21 अप्रेल के दिन आप से मुलाकात होगी अच्छी घासी और थोड़ा बहुत जलकिया आपको में दिखा दूँगा कहां पर यह अब्बास इसको मिला है इसको मिला है गोल्डेन पिकोग अवार्ट ठीक है नेक्स पर आते हैं भारत और किस देश ने संयुक्त माइक्रोवेव वह लांच किया बताओ यह बिल्कुल याद रखिएगा इसका ठीक यार रखिएगा टाइम इंडिया इन विच कंट्री हैव अनॉंस इंडिया एंड विच कंट्री है वे अनॉंस दें लौंच आफ जॉइंट माइक्रोवेव सेटलाइट अब देखो अपने देखा होगा एंडिये के पेपर में कुश्चन आइथा निसार निसार का सं� यह लेकिन मैं आपको कंट्री में कोई ऐसा कॉश्चन नहीं बना जो मेरे कंटेंट से बाहर निकल के चला जाए यह मैंने प्रूव भी किया है ठीक है इसकी आप चिंता छोड़ दीजे आप मुझे ध्यान दे बाकि आप उस पर कंटेंट पर और अपने पेपर को तो मैं त विल्कुल तुर्सूल की तरह नुकीले होना चाहते हैं कि जहां गिरें वहां विल्कुल धर्श कर दे तो आपको डेली करेंट फेर पढ़ लेंगे तो आपका काम तमाम हो जाएगा फिर तो आप से कोई भी आगर निकल सकता बताओ किसके साथ हो यहां पर तो कहा गया जो ह इस पेसेंसे के साथ बहुत ना के बरावर डील करती है नाइंटी परसंट डील होगी तो इसरो के साथ होगी बाकी नहीं होगी मैंने कहा था निसार कुष्ण आया था नासा इसरो इसार नासा इसरो और सिंथेटिक एप्रेचर राडार यह यहां पर question है अच्छा परस्ट � टेलिकॉम सेक्टर अब पूछा गया excellence कहां पर होगा यह और किस राज में होगा यह भी question पूछा गया इंडियास फर्स टेलिकॉम सेंटर ओफ excellence विल्वी लॉंच इन विज स्टेट बताओ जल्दी से ठीक जल्दी थान नेंगे आपड़ कि टेली मेटा अंकित होती है मेरा cds जो होता है defense वाला cds f cat channel पर cds f cat channel पर आपकी जब जाएंगे cds f cat channel है defense वाला का ही दूसर चैनल है वहाँ पर मैं डेली नौ बज़े सुबह आता हूं आराम से सोके उठा करो और बिल्कुल चोड़े होकर आया करो वहाँ एक घंटे बिल्कुल ग्रेनेट और लैंड माइन जैसे question आपको हां मिलेंगे जो विल्कुल तहस नहस मजा देते सुबह को आपको वहाँ पर मिलना वहाँ पर मौझ आती है रोज पढ़ने से क्या होता है बिल्कुल आप गुबारा बने नहीं घूमते कोई जरा पंचर करते फिर आप क्या होते � फिर एक solid rock solid घूमते फिर आपको कोई पंचर नहीं कर सकता है कभी कभी पढ़नेस क्या होता है अचानक से घ्यान मिला हम कुबारे की तरह फूल गये और जरा से किसी ने बसने भी आयना कि नहीं तुमसे 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 तुम नहीं कर पाएगा तुम नहीं कर पाएगे तो यह आपके फॉज में जाने के पहले के लक्षण है आपकी quality अंदर होती है वह फॉज वाले चेहरा बना देंगे तुम्हारा quality अंदर रखनी होती है वह quality check करते हैं धा� होगा सहारनपूर में आयटे रोड़की का campus है वहीं पर होगा यह और कहां पर होगा आयटे रोड़की का campus है वहाँ पर वहीं पर होगा यह ठीक है तो ध्यान रखेंगे यूपी में लॉंच होगा यह और यह कहा गया in India City आपको बिल्कुल मिलेगा यहां जल्दी बताएं� ठीक है यह हर्यानपने यूपी में बिटा है यूपी में हुआ है यहां बताओ इन विस सिटी दैट सब्सक्राइब 2030 वर्ड फेर ऑगनाइजड पूछा गया है एक्सपोर्ट वर्ड फेर ऑगनाइजड का दुबई में दोहा में मसकट में रियाद में यह सारी मैंने आपकी जो वेस्टन एश्या की कंटी मैंने लग दी हैं और यह सारे देश हैं जो आप देखे होंगे माँ दुबई दोहा आप मसक और रियाद कहां पहोगा यहां पर रियाद ललित का जवाब बिल्कुल सही रियाद होगा वेरी गुड जवाब बिल्कुल सही आया रियाद ही होगा यहां पर तो रियाद जो कि किसकी कैपिटल है साओधी अरब की कैपिटल है वहां पहोगा एक्सपोर्ट उताउ خراری جو چلے کیاپٹن تھے ان کا نام کیا تھا میسی نام تھا جن کو کیا کہا گیا ہے ٹائمز میکزین نے کہا ہے ایتھلیٹ آب دیئر کا اوڑ دیا ہے اس بار تو اتنی ساری بیچے آپ چیزوں کو ریوائز کر لیتے ہیں جب آپ کوئی تھوڑا سا آپ کو کرنٹ افیر کا تھوڑا بہت گیا تھا گیاں ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکس آگیا آتے ہیں کینڈری منتی نتین گڑگری جن کو لوگ کہتے ہیں آپ کے بھارت میں انفرزیکچر مین آف انڈیا بولتے ہیں ان کو حال ہی میں لگزری جہاچ کلاسک ایمپیریال کہاں لانچ کیا ہے انہوں نے بتاؤ ایم ایدھان ڈکھیں گے ویر دا یونین مینسٹر نتین گڑگری ریسینٹلی لانچ دا لگزری دیکھو میں بھی بیٹا افکیٹ میں پڑھا رہا ہوں افکیٹ جو آپ کا فرسٹ ہے 2024 وہاں پہ آپ کے بیچوں میں جیسے سے آتا رہوں گا آپ کو انفرمیشن ملتی دیں گے لیکن میرا سب سے بڑا نرود یہ ہے کہ جو بھی بچے یہاں پہ آئے ہیں پہلے وہ اپنے کنٹینٹ پہ دھیان دے بیٹا کنٹینٹ لے لو مجھ سے یہ کنفرم بیدار دسمبر سے اپریل تک رہو گے 21 اپریل کو جھنڈا گاڑ کے آوگے اور 21 اپریل کو سام کو آکے خود ہی کمنٹ کرو گے اس یوٹیوب چینل پہ کہ جو بھی پڑھایا ہے اتنا ہی آیا ہے اور اتنا پڑھایا ہے کہ جہاں کہیں گلت بھی تھا اس کو بھی صحیح کر سکتا ہوں اور یہ ٹیمپرامنٹ بنا دوں گا تمہارا کہ تم بتانے لگو گی ایسے کوشن پوچھ سکتا ہے ہمیں کوشن کو ڈیٹک کرنا ہے کی ایسے سوچ کیا سکتا ہے ہم کو اپنے ایگزامنیشن کا پورا ایک آئیڈیا چاہیے کہ ایگزامنیشن کیا ہے اور کیسے پوچھے گا وہ ٹیمپرامنٹ بن گیا تو پیپر کہیں سے بھی آئے یہ جو پیپر چھپتے ہیں انڈیا میں وہیں سے تو کوشن آئیں گے نا وہ سارا کچھ ہم آپ کو نہیں چھوڑ کے دیں گے کہاں سے باہر جائے گا تو کہاں پہ ہم نے launch کیا ہے یہاں پر تو کہتے ہیں سارے جو راج ہیں اس میں ایک راج ہے یہاں پہ ڈانسون انسٹری ورچلی انہوں نے راڈ کیا کہا پہ کیرلا میں ہے کہاں پہ کیرلا میں launch کیا نام کیا classic imperial launch کہاں پہ ہوا ہے کیرلا میں launch کیا ہے یہ آپ کا انسر آئے گا کیرلا option number b جتنے لوگ جواب دیئے کیرلا وہ بلکل صحیح جواب دیئے کیرل والے بچے بلکل ٹرہ 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 وہ بلکل ٹرہ 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 جواب دے رہے ہیں بلکل دھیان رکھیں گے ہاں پر اور جو لوگ یہاں پہ دیکھو میں نے اپنے ایک ٹیچر سے سنا تھا انہوں نے مجھ سے جب ہم لوگوں نے بات کی بہت لوگ ہم لوگ تھوڑا سا ساہ میں بیٹھے گھر میں جاتے گھر میں بھی برابر ماترہ میں تو اسکول سے پہلے گھر نہیں جا سکتے تھے تو جب ہم لوگ بہت زیادہ بور ہو گئے ایک بات ہم نے ٹیچر سے پوچھا سر ہم لوگ گھر نہیں جاتے باقی لوگ گھر چلے جاتے وہ کتنا اچھے بچے بھاگ جاتے ہیں آپ کچھ کہتے بھی نہیں ہے تو وہ میرے ہندی کے ٹیچر ہم لوگوں کے لئے بولا کیا بولا اگر سب لوگ اسکول جائیں گے پروپر اٹین کریں گے کلاسس تو سب ادھکاری بن جائیں گے اور اگر سب ادھکاری بن جائیں گے تو ادھکاریوں کو گھر سے لاننے اور ادھکاریوں کو بچوں کو گھر سے سکول چھوڑنے کا کام کون کرے گا تو یہ وہ سماج کی بیلنس والے لوگ ہیں جو سماج میں بیلنس بنائیں گے مطلب جو لوگ پڑھا نہیں رہے ہیں وہ باقیوں کا کام نپٹائیں گے جو ان کے assistant کا کام تو ان سے مجھے لگا کہ ہاں تو ہم لوگ کو توڑا confidence آ کریں ہاں سر اچھا اچھا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو اچھا ہوا نہیں ہم لوگ کو لگ رہا تھا کہ ہم لوگ تھگا تھگا محسوس کر رہے تھے کہ یار وہ گھوم رہے ہماری age میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں فالتو میں وہ بھی پڑھ رہے ہیں اسی سیم کلاس میں ہم بھی سیم کلاس میں تو اس کا result کیا ہوگا تو teacher نے تھوڑا بتایا اس کے فائدے long term میں کیا ہونے والے ہیں اور result کیا ہونے والا تو یہ سنسکرتی اچھا دو جارتے ہیں کس سہر میں کڑھنے کی تیاری ہوتے بتاؤ سنسکرتی اچھا کرنے کی تیاری کس سہر میں ہو رہی ہے تو سنسکرتی اچھا جو ہونے والا ہے وہ یو پی میں ہوگا اور سنسکرتی سو دو جارتے ہیں اور اس میں کہا گیا one اترابدیس پر our culture our identity ہماری جو ہماری سنسکرتی ہمارا پہچان اور اس کا نام کیا ہے ہماری سنسکرتی ہمارا پہچان کر کے شروع ہوگا دو ہزار چوبیس میں ہوگا چھبیس جنوری کو اور آپ بتا دو پچیس جنوری کو یو پی ڈے منایا جاتا ہے پچیس جنوری کو ہم لوگ کیا مناتے ہیں یو پی ڈے مناتے ہیں ہم کو بتاؤ گا اترابدیس جیسے ایک نومبر کو الگ الگ راجیوں کا دیواز ہے ویسے ہی یو پی ڈے مناتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اب یہ اگلا کوششن ہے تھوڑا سا اچھا کوششن ہے اس کو کو دھیان دیجئے گا اور یہ ایمپورٹن بھی آپ کے لئے جلدی سے کمنٹ کر کے بتائیں کیا ہوگا یہ جو پہلی ہماری اے ڈی سی بنی ہے اے ڈی سی مطلب جو کسی بھی راشپتی راجپال کے بیچے آپ نے دیکھا ہوگا ایک آفیسر پروپر ڈیس میں ہوتا ہے ٹرائی سروس میں سے کسی کا ہو سکتا ہے وہ تو اسی کو اے ڈی سی بولتے ہیں ایڈ ڈی کیمپ اس کا فل فرم کیا ہوتا ہے ایڈ ڈی کیمپ تو کون کونسی پہلی مہلا اے ڈی سی میں یہ بہت ہوئی ہیں ان کا نام کیا ہے بتاؤ کون ہے پہلی مہلا نام بتانا بتاؤ آپ کی بیہار راج میں کہاں کی ہیں یہ منیسہ کہاں کی کس راج کی ہیں یہ اے فوز میں ہیں یہ اریصہ کی رہنے والی کہاں کی ہے اب اس کا رہنے والی ہیں اور ان کو بتایا کہاں کی اوڈیسا کی تو ایئر فورس کی آفسر ہے اسکوارڈن لیڈر ہے جس کو ہم لوگ آرمی میں کیا کہتے ہیں اسکوارڈن لیڈر آرمی میں میجر کے برابر ہوتا ہے کیونکہ فلائنگ آفسر فلائنگ لیفٹین سکوارڈن لیڈر ہوتا ہے فس ایڈی کیمپ ہے انڈین ایئر فورس کی ہے اپوائنٹ کی گئی ہے ابھی آپ کو میں بتاؤں گا پہلی محلہ آپ کی ڈاکٹر بھی ڈکسٹا کا سوڑ بدک جیتا بتاؤ بھارتی ہے which state pavilion has won the gold medal excellence in display of the international india international trade fair یہ کہاں پہ ہوا تھا یہ میگھالے میں ہوا تھا i hope آپ کو یاد ہو بتاؤں میگھالے میں ہوا تھا تو اس نے کس نے gold medal جیتا بتاؤں یہ ڈکسٹا کا سوڑ بدک کس نے جیتا ہے ڈکسٹا کا سوڑ بدک کس نے جیتا جلدی بتائیں گے کمنٹ کر کے مد بدیس ہریانہ اوڑی ساسم کمنٹ بتائیں گے جلدی سے تو یہاں پہ india international کا جو پرگتی میدان نئی دلنی میں کہا گیا تھا ریٹ فیر ہوا اسے پہلے کہاں پہ دیکھا گیا تھا تو یہ نئی دلی میں ہو رہا تھا یہ کہاں پہ رہا تھا آپ کو جانتے بھالت منڈپم نام کا یہاں پہ inauguration ہوا excellence in display میں کس راج کو ملا ہے یہاں پر award تو آپ کو بتاؤں گا ڈیسا کو ملا ہے ڈیسا پویلین کو سب سے best award ملا جتنے لوگ ڈیسا والے ہیں کیونکہ اسے پہلے میڈم جو آئی تھی air force کی officer وہ بھی ڈیسا سے belong کرتی تھی جو best pavilion award ملا وہ بھی ڈیسا کو ہی ملا ہے جلدی بتائیں گے کمنٹ کر کے یہاں پر آگے کا جواب یہ question کا answer कि اس دیشنے سملائنگی گدودیوں پر پیتبند لگا دیا ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو کس دیشنے سملائنگی گدودیوں پر پیتبند لگا دیا ہے بتاؤں جلدی سے ابھی کمنٹ کر کے میں نے بتایا تھا جتنے بھی لوگ ہیں ان کے میں کمنٹ دیکھ لیتا ہوں کیونکہ یہاں پہ کمنٹ دیکھ جائیں گے آپ کی جلدی سے جلدی بتائیں کہ کس نے لگا دیا ہے روک جلدی سے آپ لوگ تھوڑا سا یہاں پہ من لگا کے اپنے دوستوں بھی لوگوں نے لوگ جواب دے رہے ہیں یہاں پہ کو کونٹ دیکھ لbringen آپ کو کو کہا ہم میں نے بتایا تھا جکے آرکان گرو focused کو کوزید columns developerigi میں نے ہیще رکžا ہوں اچھا یہ رش offenders اور आपका arm forces treaty से उन्होंने अपने आपको quit कर लिया है दूसरा 70% यहां पे कहा गया अपना budget बढ़ा दिया defense का उन्होंने और यह भी कहा गया Islamic banking सुरू किया है इसने Islamic banking मतलब जहां पर कोई interest आपको नहीं दिया जाता मतलब जो deposit करते हैं इसलाम में हराम होता है इंटर्स का पैसा लेना लूना 25 जो चंद्रियान से पहले आ गया कि जा रहा था ना वह बिकार फेल हो गया और अस्या ने बैन कर दिया जेंडर साइमेंट ट्रंस मेरिश को उसके उपर भी क्या लगा दिया है बैन कर दिया कहते से एसिया का टीसरा देन हो गया थाय téléphone डिम देचांते थाइवान और थाइलेंद तीन ऐसेसे हैं जो क्या है सेम सेक्स मैरिश को प्रमोट करते हैं विए सेमे सेक्स मैरिश से एसिया के तीन राध तीन जो ڈیسے وہاں پہ ہے جسے تینوں کون سے جہاں مانگولائیڈ لوگ تائیوان نیپال اور تھائی لینڈ یہ تینوں دیس ہیں اور کہا کہ فرس سیم سیکس میریج جو ریسٹر ہوئی ہو کہاں پہ ہوئی ہے نیپال میں ہوئی لیگل کی گئی ہے یہ اور فرس ساؤتھ ہیشن کنٹری جہاں پہ اس کو لیگل مانا گیا نیکس پہ آتے ہیں سب سے ادھک تی ٹونٹی میں جیتنے والی ٹیم کون سی ہے بتاؤ جلدی سکمنٹ کر کے سب سے ادھک تی ٹونٹی میں جیتنے والی ٹیم یہاں پہ جواب جس کا جلدی بتاؤ کہ کس کا آیا ہے بلکل صحیح جواب ہے یہاں پہ جو لوگ رہے ہیں پہلے میں نے دیا میرا نام اچھا بیویک جیس وال تمہارا نام لے لیں گے میرے دوست باقی لوگوں کا نام بھی لیا جائے جلدی سکمنٹ کرو تی ٹونٹی میں جیتنے والی سب سے بڑی ٹیم کون سی ہوگی جلدی بتاؤ یہاں پر سب سے پہلے آیا ہے دوسرے نمبر پہ کون ہے ہمارا پڑوسی ملک پاکستان یہ دوسرے نمبر پہ آیا ہے جن کو کچھ نہ کچھ موقع مل جاتا کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتے ہیں لوگ جیسے ابھی کچھ دن پہلے ایسا رہا ہے اس کے پہلے ٹاوس پہ ٹک پڑی کی دے ٹاپ ایسے کرتے ہیں ارے ان کو کون بتائے بھائی ٹاوس آپ کی ٹیم کے بھی کچھ لوگ کھل چکے میں جانتے ٹاوس جہاں ہوتا وہاں دوسرا یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب بھی کچھ نہیں ملتا ہے کچھ بھی کمنٹ کرتے رہتے ہیں یہ ٹیموں کے کھلاریوں پہ کمنٹ کرتے ہیں یہ نوہ نے یہ بھی قبول کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کہ یہ سب نہیں بولنا چاہیے تھوڑا سا لٹریٹ ہو جائے پڑھے لکھے ہو اور بچ کے بولیں جیسے کہتے ہیں کوئی کمنٹ ایسا مد تو جس سے کہ آپ کی چھوی جو اتنی اچھی بنی ہوئے اتنے مہان کھلاری کی وہ تھوڑا سا ڈھومیل ہو جائے ایسی باتیں نہیں کرتے بھائی پڑھے لکھے بنجھو تھوڑا بڑے ہو جاؤ گروہ آپ اچھا آٹھ سببہ لچمی کون تھی جن کا نیدھن ہو گیا ریسنٹلی رائٹر تھی ڈاک پویٹ تھی ڈاکٹرس تھی ڈینسر تھی آٹھ سببہ لچمی آپ کو یہ نام یاد رکھنے ہوں گے ریسنٹلی کوشن پوچھے آتے ہیں نا سو سیمس پرسنالٹیز میں سببہ لچمی کو آپ کس لئے جانتے ہیں نہیں پوچھیں گے نیدھن ہوا نہیں ہوئی نہیں پوچھتا کوئی کیونکہ جانتے ہیں نیدھن ہوتے یہ آپ کی دماغ کی باتتی جل جائے گی تو نیدھن ورڈ یوزی نہیں کریں گے مطلب آٹھ سببہ لچمی تو آپ رینڈم کسی نام کی طرح اس کو لے لیں گے کیونکہ دماغ ہی ہے ہمارا اتنا زیادہ اس کو ڈیفرنشیٹ نہیں کر باتا ہے رائٹر ہے پویٹ ہے ڈانسر ایکٹریس تو کیا ہوگا ایکٹریس ہے یہ کیا تھی ایکٹریس سببہ لچمی جلدی 87 گیرز میں ان کا نیدھن ہو گیا اور میوزیسین بھی تھی وہ پینٹر بھی تھی اور 75 فلموں میں انہوں نے کام کیا تو اسے آس پاس تب پوچھا کے ایکسپو کی بات کرتے ہیں ایکسپو 2020 ویسٹ میلا کس سہر میں آیا جیت ہوگا بتاؤ ایکسپو 2030 میں نے ابھی تھوڑی تھی پہلے آپ کو ڈسکس کیا تھا کہاں ڈسکو کیا ہوگا ایکسپو 2030 آپ نے جواب بھی دیا تھا بہت تیزی سے کہاں پہ ہوگا یہ ہاؤس وائپ تھی کہا اور چندہ کہنے ہاؤس وائپ میرے لال option ہی نہیں تھا ہاؤس وائپ کیوں بتاؤ رویسا ہاؤس وائپ نہیں کہتے ہوم میکر کہتے ہیں آج کے سمیں میں نہیں تو یہ بھی چاہتے اپن کو بھی چاہیے پھول اججت ایسا کچھ بولتی ممی لوگ ممی لوگ کہتی اپن کو چاہیے پھول اججت منہ بھائیہ کی ٹائپ کہتے اججت دو کیونکہ ہم ہوم میکر ہیں نوٹ ہاؤس وائپ ہوم میکر بولو ہمارا بھی کچھ اچھا کھاسا یہاں پہ یوگدان ہے کیونکہ آپ کو ٹیڑھا سے سیدھا کرنے میں ہر ایک چھوٹے بچے کو اس کو صحیح راستہ دکھانے میں بڑا اچھا کھاسا یوگدان ہوتا ہے اور ان کا ایک ہی پرہار آپ کا پورا بھویس بدل دیتا ہے اس لئے تھوڑا ڈھان ڈکھے نام لیتے سامنے ڈیاد یہ بہت ہی لوگ اچھے کہتے نا اس کو کہتے کہاں پہ ہوگا یہ ڈیاد میں ہوگا بائی اینرڈی سمیٹ کہاں پہ ہوئی ہے نئی ڈلی میں گلوبل بودھش سمیٹ کہاں پہ ہوئی ہے نئی ڈلی میں جی ٹوینٹی کہاں پہ ہوئی نئی ڈلی میں اور سیونتھ انٹرنیسل دھم کہاں پہ ہوگا یہ بھوپال ڈلی میں برکس کی میٹک کہاں ہوئی جونس بک ساؤت آفریقہ میں ڈی سیون کی بیٹک ہیرو سیما جاپان میں ہوئی ہونے والی کہیں ڈی سوٹی سیکنڈ آسیان کی سمیٹ کہاں ہوگی انڈونیسیا میں کوائٹ کی بیٹک ہونی تھی آسٹریلیا میں ہوگی کہاں پہ ہیرو سیما جو کی جہاں پہ پر پرمار بم پہلے گر آیا گیا تھا وہاں پر کے لیے آگے کوشن کہتے ٹی ٹوینٹی کیکٹ میں سب سے ایسا ہی دوست ہوگیا نا جو کلاس پیچھے بیٹھتا تھا اور آج وہ سب سے آگے نکل گیا ماندر اس کا ریزلٹ میں نام آ گیا تو ایسا ساکنگ لگتا ہے نا کہ یہ تو وہ 3D ڈوالے آمیر خان ہو گئے جو پڑتا لکھتا کبھی نہیں تھا موج میں رہتا تھا وہ ہمیں سا نمبر ایک آ گیا تو کہتے ہیں نا کہ اپنے ریزلٹ فیل ہو جانا اتنا برا نہیں لگتا جتنا دوست کا پاس ہو جانا برا برا لگتا ہے خود فیل ہو گئے اس سے کوئی مطلب نہیں دوست فیل ہو پاس ہو گیا اس کا بہت دوکھ ہے اپنا یہ ہے آپ نے اس مووی میں اچھا خاصا دیکھا ہوگا بہت اچھی خاصے سیکھ بھی ملی ہوگی آپ کو کیسا ہوتا اس لیے کبھی بھی ہلکے مت لینا اکل بگلوالک بتاؤ کس نے چاہتے بنایا تو اس میں دیکھو نئے نئے بچے ہیں یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے یہ کہاں بنا پائیں گے یہ بھی نئے بچہ ہے اپنا سور کماریا بنایا تو یہ تو زیادہ بھی نہیں بنائے ریت راج گایا کوارڈ ہیں جنہوں نے 4000 بہت تیز بنایا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی لاسٹ سیکنڈ تھرڈ میں دیکھا 21 گیند 22 رن اس کے بعد آپ نے دیکھا 58 اوپے 100 کے بہن پہنچ گئے تو اس ٹائک ریٹن کا بہت دھونہ دار ہے تو یہ ریت راج گایا کوارڈ ہے جنہوں نے سب سے تیز رن بنایا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے کون منایا تھا ہمارے کیل راہول انہ کا جو انہا جی کے دماد ہیں یہ ڈھوڑا ملکی رہنا پڑے گا انہا جانتے ہیں سٹی ڈنیل سٹی کے دماد ہیں یہ تھوڑا سا بھی ان کا پہنچ ہو گیا ہے پہلے تو بہت سیدھے لگتے ہیں ہاں کینڈی ارجا منتری آرکے سنگھ ہیں یہ کس سہر میں ارجا پریورتن بھارت میں ارجا پریورتن ویسے پر سمیلن ہو رہا ہے اور آپ بتاؤ کینڈی ارجا منتری کون ہے پہلے ہی بتاؤنا جائے آرکے سنگھ ڈیجی ہیں اب یہ کوششن پوچھا کہ کہاں پہ ہوگا اس میں جلدیس کمنٹ کریں گے آرے بیبیق جیسوال سر نئے 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 نیوز بتاؤں تو ایک ہفتے کا ریویزن اور ہاں میرے دوست آج نئی ڈیڑ کا کرنٹ اپے تھوڑی آپ ڈیلی مجھ سے گھر پڑ رہے ہو تو آپ کے لئے ریویزن ہے یہ آپ کے لئے ریویزن ہوگا نئی خبر کہاں ہوگی جو میں کنٹن ڈیلی دیتا ہوں وہ بھی ڈیو پی ایسی لیول کا ہے اور جو ویک میں ریویزن ہوتا یہ ویکلی کرنٹ اپے ہیں ان کے لئے جو لوگ ریویز کرنا چاہا رہے ہیں یا جو لوگ نہیں پڑھیں پڑھنا چاہا رہے ہیں پورے ہفتے کے ایک ساتھی دو تاریخ سے لے کے آٹھ تاریخ کے بیچ کی کرنٹ اپے ہیں اگر آپ نے دو تاریخ کی نیوز پڑھی ہوگی تو اس سے بہتر نیوز تھوڑی کوئی پیس دوسری نیوز کیسے ہو جائے گی اور اگر دوسری نیوز آئے گی تو اس کا مطلب میں نے ویک ڈیز میں نہیں پڑھایا ہوگا تو دوسری نیوز ہوتی نہیں کیونکہ میں کوشس یہی رکھتا ہوں بہتر سے بہتر نیوز آ جائے اب آپ بتاؤں یہاں کتنے لوگوں کو ریکال ہو رہا ہوگا آدھے لوگ تب بھی جواب غلط ہی دے رہے بھارت میں اوڈجا پریوتن کی بیٹھک ہوگی کہاں بھی ہوگی اوہم باٹک اوکے میٹا یہاں پہ نہیں دیکھتا ہے آگے جلتے ہیں کوششن پوچھا گیا ہے یونین منسٹر جو ہیں یہاں پر آرکے سنگھ inaugurated national conference of energy transition کہاں پہ ہوگی گاندھی نگر میں ہوگی گاندھی نگر کہاں کی رازہ نہیں ہے گاندھی نگر capital ہے آپ کی گجرات کی پوچھا گیا فیفا under 17 فیفا ورڈ کا پوچھا گیا ہے کس نے جیتا ہے یہ کوششن پوچھا گیا تو کس نے جیتا ہے تو ہرائے بھی کسی کو ہوگا اور کہتے penalty suit out میں فیصلہ ہوا ہے یہ penalty suit out ہوا تھا اس میں فیصلہ کیا گیا جرمنی جیتی ہے سعودی عرب فرانس یا USA تو کون جیتا ہوا کہاں پہ تھا یہ ہوا تھا انڈونیسیا میں اس کی location کیا تھا انڈونیسیا تھا جلدی کمنٹ کر کے بتائیں گے کہاں بھی ہوگی انڈونیسیا میں ہے وینے سرما کا جواب صحیح smile کچھ رات بلکل صحیح بات ہے تو کہہ رہے یوگانڈا جیتا ہے گوھروں کہیں یوگانڈا یوگانڈا بیٹا کہاں پہ لکھا وہ یوگانڈا کو جیتے گا یہ چیمپین سے فیفا under 17 ورڈ کب کے ہوا کہاں انڈونیسیا میں اور جیتا کون ہے یہاں پر کچھ لوگ بتا رہے نیپال جیتا ہے تو نیپال نہیں جیتا میرے دوست نیپال نہیں جیتا ہے یہاں پر نیپال نہیں جیتا ہے جلدی بتاؤ صحیح سے جلدی بتاؤ کون جیتا ہے یہاں بہت لوگ جواب جرمنی بتا رہے ہیں کچھ لوگ بتا رہے ہیں الگ سے تو کون جیتا ہے جرمنی جیتا ہے یہاں پر فرانس کو ہرا کے ٹھیک یاد رکھیں گے جرمنی جیتا فرانس کا را کے آپ لوگوں میں سے بہتوں کے جواب کم آیا یہاں جرمنی جو لوگوں لالت نے جواب دیا جرمنی آہ باقی جواب آیا ہے باجی سکلا کے بالجی سکلا کے آیا ہے جرمنی آیا ہے بلکل میچونگ بولنے سسٹینا جرمنی میچونگ بولنے جرمنی ہو گا یہ تو اس کو کس کو رہا ہے فرانس کو رہا ہے اس نے ٹھیک ہے آگے بات کرتے ہیں اگل آئیے لوکیشن انڈونی سے ہالے بھارتی نو سے موسم جگان کی چکروات کے سندر میں الٹ جاری کیا ہے اب میں کوششن پوچھوں گا میچونگ کا نام کس نے دیا اس کو نام کرن کس نے کیا تھا نام کس نے دیا اور اس نام کا مطلب کیا ہوتا ہے نام کا مطلب ہوتا ہے سکمیس لچیلاپن مذہب لچیلاپن طاقتور اور لچیلاپن نام کس نے دیا میام نام دیا تھا میام مار جس کو پہلے ہم لوگ برما کہتے تھے اس کا نام میچونگ ہے جس نے کہا برتملناڈو آنپردیس کے تٹو پہ بہت بھاری برسات کی اور کافی نقصان بھی آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ یہاں پر ایک ایک ایکٹر فرس کہتے ہیں بعد ان کو میسے دینے کے بعد ان کو ڈیزاسٹر جو ہماری ڈی آر اف کی ٹیم ہے انہوں نے نکالا ان کو ہاں پر اس کا نام تھا میچونگ نام کیا تھا میچونگ تھا پودوچری کرائیکل ینم میں نے بتایا تھا یہ سب کس کے نام ہے یہ سب پودوچری یونین ڈیٹی میں تہت آنے والے نام ہے ینم ماہ کرائیکل ماہ تو آپ کا کرلا میں آتا ہے اس لئے وہ ویسٹر گھارٹ میں ہو گیا ایسٹر گھارٹ پہ پودوچری کرائیکل اور ینم تھے جہاں پہ اچھا کھاسا یہاں پہ ڈیزاسٹر آپ کو ملا کوپ ٹونٹی اٹھ کے جو آئل اینڈ گیس ڈسکار ڈی کاربنائزیشن جو ڈی 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 چارٹر ہوا ہے وہ کس نے جاری کیا ہے who among the following has released oil and gas decarbonization جسے کہتے ہیں oil and gas decarbonization جس کا سوٹ فرم کیا ہوتا ڈی 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 کا چارٹر کس نے جاری کیا ہیے بتائیے جلدی سے جلدی سے کمنٹ کر کے بتائیں کہ جلدی سے کس نے جاری کیا اور تھوڑا سا energy بنایا رکھیں ایک گھنٹے بعد بلکل دوپان کٹ دوگے بلکل صحیح بات ہے تو یہاں پہ ہو گیا کون یہاں پہ ہو گیا سلطان سلطان الجابر نے کیا ہے جاہر بلکل صحیح بات ہے سلطان الجابر نے کیا ہے اگلے کوشن میں کہتے ہیں oil and gas decarbonization پہ ہوا تھا یہ summit اترپدے سرکار نے سنسان ایک پہل دوس انچار کے اندر استابعت کرنے کے بات کی میں نے ابھی تھوڑے پہلے آپ کو ڈسکس کیا تھا بیچ بیچ میں ریویزن کرتے رہے ہیں کس نے کہاں بھی ڈسکس کیا تھا میں نے کہا تھا آئیٹی روڑکی کا ایک کیمپس ہے کہاں بھر سہارن پور میں ہے کیونکہ روڑکی آپ کو اگر دیکھا جائے تو کہاں پہ آتا اتراخن میں آتا ہے اتراخن میں ٹھیک آگے بات کرتے پہلے پورٹیبل اسپطال آروک میتری کیوب کارناورن کس راج میں کیا گیا ہے بتاؤ پورٹیبل اسپطال آروک میتری کے بارے میں نے پورا ڈیٹیل دے رکھا ہے کہا گیا بھیس پروڈجک کے تحت یہ بنایا گیا اسپطال ہے بھیس پروڈجک مطلب کہا گیا اسپطے سیکشن میں ایک پورا اسپطال ہوتا ہے اور اس کو آسمان سے فیکنے پر اس کا باکس ٹوٹتا بھی نہیں ہے اور پانی کا اس پر کوئی اثر بھی نہیں پڑھتا ہے بہت جلد اس کو تیار کیا سکتا ہے پانچ منٹ کے اندر لوگوں کو میڈیکل صحیتہ مہیا کرائی جا سکتی ہے ٹھیک چلو بتاؤ جلدی سے کون ہوگا اس میں کہاں پہ ہوگا تو گروگرام میں کیا گیا ہے ہریانہ میں ہریانہ کے گروگرام میں پہلے پورٹیبل ہسپطال کا یہاں پہ شروعات کی گئی ہے تابہ ہریانہ میں اگلا کوششن ہے پوچھا گیا نملکت میں سے کون سی چے چیز پلیئر گراند ماسٹر کا کھتاب حاصل کرنا ہے بھارت کی تیسری محلہ بن گئی ہے پہلی اور دوسری کا نام بتاؤ جرا پہلی اور دوسری نام بتاؤ کون ہوں گی یہاں پہ پوچھا گیا آر ویسالی ہیں درونا ویلی ہر لکا ہے یا پوچھا گیا کونرو ہمپی ہیں تانیا سجدیو ہیں تو دیکھو یہاں پہ دو نو لوگ ہیں تینو لوگوں کا نام دیا گیا جو ابھی تیسری ان کا بھی نام دیا ہوا ہے اور پہلی اور دوسری کا بھی نام دیا گیا ہے تو کیا آپ کمنٹ بتاؤ سکتے ہیں پہلی کونسی دوسری کونسی تیسری کونسی ہیں یہ یہ تیسری گراند ماسٹر بتا دیں کہ بھائی بہن دونوں گراند ماسٹر ہو گئے ہیں اور اپنے آپ میں اتحاص پہ پہلی بار ایسا ہے کہ دو بھائی بہن اپس میں گران ماسٹر بنے ہو کسی چیز کے کھلاڑ میں بتاؤ جلدی سے کمنٹ کر کے بتاؤ اس کو یہ کیا ہوگا یہاں پہ کون ہوگا یہاں دروڑا ورلی ہرلی کا سیکنڈ ہے ہمپی فسٹ ہے اور آر ویسالی کیا ہے تھرڈ ہے تو یہ پوچھا گیا کون ہے آر ویسالی تھرڈ ہو گئی ہے اور اس میں جو پہلی دو ہیں وہ کون ہے پہلی تو آپ کو نے بتایا کون ہے کون رو ہمپی ہے اور ساتھ میں دوسری کون ہے ہرلکا ہے یہ پہلی اور دوسری ہے اور یہ تیسے نمبر پر رہے تو یہاں دھیان رکھیں گے آپ اب بات کرتے پرگیا ندن کے بھائی ہیں آپ کو بتاؤ گا پرگیا ندن کیا بھائی جورجیا ملونی کیوں کیوں بات کر رہو بھائی گورو چندرہ یہ تھوڑا سا دھیان رکھیں اس پیدھان پر بہری گوڈ بہت اچھا اکی چلو یہ آگے بھارتی نو سینہ دیواز کم مناتے جلدی بتاؤ جلدی کمنٹ کر کے سینہ میں جارہو آج آپ میں سے کتنے لوگوں نے آئی ایم ای کا پاس آؤٹ دیکھ لیا ہے کیا آپ کے شریر میں تھوڑا رونگٹے ہونگٹے دیکھو تمہارے جو بڑے سینئر سے وہ نکلے ہوں گے پاس آؤٹ ہو کے کل کو بتا نہیں کسی یونٹوں ملو بتا تو سر آپ کا میں نے پاس آؤٹ دیکھا تھا تو سینہ تھوڑا امپریس ہو جائے گا رہی اچھا اوکے اوکے یوں سام آئے پاس آؤٹ پریڈ اوکے گوڈ تو ایسے مطلب کچھ دیکھا کرو کہہ تو میں نے اس کوٹس کی دیکھی آپ میں اگر انٹرس ہے تھوڑا سا تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آئے میں میں اس میں کون سا کوٹس پارٹ آؤ پاس آؤٹ ہوا ابھی ڈیا کا کون سا کوٹس پاس آؤٹ ہوا ہے لڑکیوں کے انٹی کس کوٹس سے ہوئی ہے یہ بھی جاننا ملو آپ کے ایک اکشہ ہے ابھی آپ کو جاننا چاہیے بھارتین او سینہ دوس کا مناتے ہیں ہم لوگ ہاں سر ہوئے تو ہے تو بلکل چار دسمبر کو اے ارے کہاں دیکھوں دور درسن پہ آتا اور کہاں پہ آتا سب سے پرانا چینل اپنا دور درسن اور دنیا کے ہاتھ میں اتنا بھارا ٹچ فون ہے دنیا وہ کہیں دیکھو دیکھو آج دکھائی دی رہا ہوگا ابھی اس میں کوئی ملا ہوگا کسی کو پریزیڈنٹ ملا ہوگا تو آپ کو تھوڑا جب جس کسی کو کہیں بھی انٹرس ہے سے کسی کو گانے میں انٹرسٹ ہے جیسے کرکٹ میں آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ کو دنیا بھر کی سیریز کے بارے میں پتہ کہاں پہ کون سی دیش کی کون سی چلے بھلے انڈیا اس میں نہ کھیلتا ہو تو ویسے ہی جب آپ کو انڈین فورسز میں جانے کا انٹرسٹ ہے تو آپ کو بتاؤں نا جی کہاں پہ کس کی پاس آؤٹ اور یہ بھی ایک آئیڈیا آپ کے دماغ میں کون سے بتا دیتا ہوں میں جون اور ڈسمبر کے سیکنڈ سیٹرڈے کے دن ہی پاس آؤٹ ہوتا ہے یہ آپ کو کنفرم ہو جانا چاہیے اور کورس کی شروعات بھی سیٹرڈے کو ہی ہوتی ہے جس سے کی منڈے کو آپ پھر سے جا پائیں سیٹرڈے کو تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ھیک اب بتاؤ نو سینہ دوس کا وہ تھا چار دسمبر کو ابھی ہم لوگ منایا تھے بلکل صحیح بات ہے تو نو سینہ کب اسٹربلی سکتے ماری سولہ سو بارہ میں اور پھر آپ کے پردھان منتی جی کہاں گئے تھے مہراشت گئے تھے اس کو سب لے بیٹھ کرنے وہاں پر اور نیو ڈیلی میں اس کو اس کا ہیڈکوارٹر ہے اور سم نو ارنا اس کا موٹو ہے سم نو ارنا اس کا موٹو ہے اب کون ہے نیو چیف نیو چیف آپ کے ہیں ابھی ایڈمیرل آر حری کمار اور ڈیپٹی چیف کے بارے کل میں نے بتایا تھا وائس چیف ساید ڈینیس ترپاٹھی جی ہیں جن کو کل بنایا گیا جو ویسٹرن کمان میں تھے بھی تک 4 دسمبر کو منایا تھا یہ ٹھیک ہے اور یہ کم منا تھا کیونکہ انڈو پاکستان وار میں نیوی کی کافی اچھی انو کیا تھی یوگدان اور اس سمیں جو آپریشن چلایا تھا نیوی اس کا نام کیا تھا آپریشن ٹرائیڈن نام تھا آپ کو پتا ہونا چاہیے نائنٹی سیونٹی وار انڈو پارک وار کے دوران ویسٹو کا پہلا پورٹیبل ہسپٹل آر اوگ میتری میں نے ابھی بتایا تھا تھوڑی پہلے کہاں پہ ہوگا گرگرام میں ایسے ایسے کوشن گھوم پھر کے آتے رہتے ہیں آپ کے سامنے کوئی دکت نہیں ہے پہلی آگے نیکس پوچھا گیا سینڈ ڈاوریچ نے کرکٹ سے سنیاز لیا ہے وہ کس ٹیم کے کھلے ہیں بتاؤ کس ٹیم کے لئے کھلے تھے جنہیں سرباڈی ویری گوڈ بہت اچھا ہماری ویری گوڈ تو یہاں پہ جواب دی رہے جنہیں سرباڈی جنہوں جواب دیا ویری گوڈ بہت اچھا آپریشن ٹرائیڈن بھی جان گیا ڈس دیکھیں ہیں ڈس دیکھ کے گوز بمس آتے ہیں لیکن یہ گوز بمس کو آپ کو اپنے اندر موٹیویشن کی طرح رکھنا ہے کہ جب بھی آپ لو فیل کرے تو آپ کو وہ چیز میمورائز ہو جائے اور آپ اپنی ساری تکلی فوق بھول جائیں کیونکہ آپ کو اگر آگے جا کے کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے कि اگر कि اگر تو یہاں پہ دہان رکھیں گے اور پوچھا جائے گا سینڈ ڈاوریچ نے کرکٹ سے سنیاز لیا ہے وہ کس ٹیم کے لئے کھیلے بتاؤ تو ابھی ان کا وہ انگلینڈ جانے والی ٹیم کے لئے ان کا کیا ہوا تھا سیلیکشن ہوا تھا اور یہ ویسٹ انڈیز کے کھلا رہی ہیں क्लیئر कि آگے آتے ویسٹ انڈیز کرکٹر ڈاوریچ جو ہے announcement is retirement from international cricket سینڈ ڈاوریچ نے کیا ہے آپ کے کھیل کھلا بات باتا گیا کہ کرکٹ میں کون کون سے کرنٹ افیر رہے تو ابھی میں نے بتایا انڈین کرکٹ ٹیم سب سے ہم لوگ نہیں یہاں پہ host کر پائیں گے اپنے یہاں پر اور آپ کو بتا دے کہ جو آپ کا ویسٹ انڈیز اور ڈیو ایسے مل کر اس بار آپ کا ٹی ٹی ویڈ کپ کو host کر رہی ہے اور recently ڈی آئی سی سی نے کون سے پلیئر کو international women's cricket میں کیا کر دیا transgenders کو مہلا کرکٹ میں جانے سے وین کر دیا ساتھ میں ڈی سی سی نے کہا ہے کہ 6 سال کا بین لگا ہے مارلن سیمولز پر ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی مارلن سیمولز پر 6 سال کا بین لگا ہے اور سب من گل کو گجرات ٹائٹن کا کیا بنایا گیا ہے کیپٹن کس کے بعد ہاردک پانڈیا کے بعد اب کوششن آتا ہے پی آر ایس آئی جو کوششن پوچھا گیا ہے پی آر ایس آئی نیسل ایوارڈ کس سے سممانت کیا گیا ہے جلدی بتاؤ ٹھیک ہے بہت اچھے جلدی سے کمنٹ بتائیں کہ اس میں کیا ہوگا یہاں پہ آپ کا کون ہے سگانتی سندراج ہے یا پھر وی آر لذت لذت امبی کا بامبی ہے یا عبداللہ میر ہے یا پریمول مرگن ہے عبداللہ میر کو تو ابھی دیکھا گیا یونسی آئر کا جو یہاں ریفیوجی آوارڈ ملا ہے یہاں پر وہ تو الگ ہے تو یہاں پہ کون ہوگا سگانتی سندراج کون ہے سگانتی سندراج ہیں جن کو یہ آوارڈ دیا گیا ہے یہاں پر تو یہ کس کے لیے دیا گیا پی آرہ سائی تو پی آرہ سائی مطلب کیا ہوتا ہے پبلک ریلیشن سوسائیٹی آف انڈیا پی آرہ سائی مطلب کیا ہوتا ہے پبلک ریلیشن سوسائیٹی آف انڈیا کا جو ایوارڈ دیا گیا ہے اور اس سے پہلے میں نے کہا جو نام تھے وہ کیا تھے عبداللہ میر کیا ملے یونسی آر نانسین آوارڈ ملا ہے ویجے وارہ جو ریلوے سٹیشن اس کو کیا ملا ہے آئی سی بی سی پلیٹنیم آوارڈ ملا اور بتا دو بیجے وارہ کا جو آپ کا جو آتا جو آتا وہ وساکھا پتنم ہے اور یہاں پہ پوچھا گیا ہے پیرو مل مرگن کو کیا ملا جی سی بھی آوارڈ ملا ہے اور سوریس وارڈیکرو کا ملا لطا منگیسکر آوارڈ دیا گیا ہے اور سلمان رزدی کو دیا گیا lifetime disturbing the peace آوارڈ ملا ہے ٹھیک ہے اگلا کوششن ہے ساندھرا ڈے اوہ کارڈنر the first woman judge of the supreme court ہے جیسے آپ نے last week پڑھا تھا کہ ہمارے یہاں سے ایک جز تھی فاتمہ بی بی جی جن کا ندھن ہو گیا supreme court کی پہلی مہلا جز تھی اب USA کی پہلی مہلا جز کا بھی ندھن ہو گیا وہاں کے جز court کی جز کی supreme court کے تو USA کے supreme court کی جز کی مہلا بعد میں اس سے پہلے ویک میں ہم نے انڈیا کے supreme court کی مہلا کی جز پڑھی تھی جو ہماری پہلی مہلا جز تھی ویسے USA کے سپریم court کی پہلی مہلا جز کون نے جن کا ندھن ہوا ہے اور ان کا نام ہے ساندھرا ڈی کارڈنر یہ ہے امریکہ کی جز رہی ہے آپ کے ایک سٹیٹ کی supreme court کی اور وہیں پر انڈیا میں اگر بات کی جائے تو فاتمہ بی بی جی رہی جن کا ریسنٹلی ندھن ہوا تھا last week میں ہم لوگوں نے ان کو کیا تھا ٹھیک ہے اگلے کوششن پہ آئیں گے ریسنٹلی دیت کی بات کرے تو ہالی ووڈ ایکٹر کرنے جس کا نام مہتھو پہری تھا trustee of geetha press جس کا نام بیجنا تگرال تھا ان کی بھی ڈیت ہوئی ہے prime minister of china جن کی لی king yang ان کی ڈیت ہو گئی former agricultor ویسن سنگھ بیدی تھے ان کی ڈیت ہوئی ہے مالی آلان فرم پروڈیسر آپ کا پی وی گنگا دھرن کی مہت ہوئی ہے اور آپ کے چیف election commissioner تھے اس سے پہلے مس گل کی بھی ڈیسنٹلی جن کی ڈیت ہوئی ہے ڈیسنٹلی جن کا نام ہے یہاں پہ تھوڑا آپ جانیں گے اگلا کوششن بتاؤ جلدی سے سوریس رائنہ کو youth voter awareness award دیا گیا ہے یا ambassador بنائے گیا یہ کون سے راج سے بنائے گیا کون سے ڈیوٹی کا بنائے گیا ہے آپ کو دع دوں آپ کا جو election commission جو یہاں پہ ambassador ہے وہ کون ہے یہاں پہ youth awareness icon youth voter awareness ambassador ہے اور election commission نے اپنا کس کو بنایا ہے ambassador تو آپ کو بتاؤ گے ایک مووی میں ایکٹر ہیں راج کمار راو راج کمار راو جو کی آپ کے ایکٹر ہیں جو اس تری مووی میں تھے نا اے اس تری تم کل پھر آنا وہ آلی مووی میں تھے یہ اور وہ کہتے ہیں نا شکراک کے میرا پیار میرا انتقام دیکھے گیوالا گانے مند بنے وہ جج ڈیم صاحب بنے تھے وہ راج کمار راو election commission ambassador ہے اور youth voter awareness کے جو ambassador بنے ہیں کہاں پہ جمہو ان کاسمیر کے وہ سوریس رائنہ جی بنے ہیں اگلے کوششن پہ آتے کہتے ہیں منورمہ جو منورنجان مسرا ہے ان کو ڈی کا ربی کا executive director بنایا گیا ہے دوسرا کہاں گے راج کمار راو کیا ہے national icon of election commission ہے ایم ایس ڈونی brand ambassador of sbi and ایک ٹریکٹر آتا بتاؤ جل دی کون سا سوراز ٹریکٹر سوراز ٹریکٹر کے بھی یہ آپ کے کیا ہے آئیکن ہے کیٹرینہ کو راڈو کا اگلے کوششنین which country the anak Taka tour volcano erupted बतاؤ یہ Krakatoa volcano कहां पर रप्ठ हुआ है जल्दी से very good जल्दी बतायیں कि यह Krakatoa volcano कहां पर रप्ठ हुआ ध्यान लगा के मन लगा के पढ़ह करो और जिस दिन इस दिन paper दोगे मतलब जिस दिन किस दिन ڈیپی ایف کا یا کوئی بھی پیپر کا کرنٹ افیر ہوگا میں نے کہا نا میں نے تو جیرو سے اٹھا رکھا ہے میں نے تو چھوٹی چھوٹی نیوز بھی پکڑ رکھیں ساتھ میں اس کا ڈیٹیل بھی رکھا ہے ایسا کوئی بھی نیوز نہیں ہوگا جس کو تم پھوڑ پھار مد دوگے بلکل ایک دیں نا کرنٹ افیر میں تو میری گرنٹی تمہیں ساتھ کر آکاٹ ہوا انڈونیسیا میں ہے اور میں اس میں ہر بار اپنے سبھی بچوں سے اپنے پوچھتا ہوں مطلب کیا ہوگی جتنے بھی میرے چیمپین ہیں یہاں پہ جو بننے کی سپنے دیکھ رکھے جن کو ادھکاری بننا ہے کہ مجھے ادھکاری بننا بوس مجھے ادھکاری بننا ہے اور ادھکاری بن کے مجھے لیفٹرین لکھنا ہے کتنے لوگ اپنے نام کے سامنے لیفٹرین لکھ کر اچھا فیل کرتے ہیں کتنے لوگوں اپنے نام کے سامنے flying officer لکھنا بہتر لگتا ہے کتنے لوگ ایسے سب لیفٹرین بننا چاہتے ہیں تو جلدی سے اپنے نام کے سامنے لکھنے لکھنے سے کیا فیل آتا ہے جنہاں لکھے دیکھو کیسا فیل آتا ہے کتنے لوگ کمنٹ باکس میں لکھیں گے فاس طریقے سے اور اپنے نام کے سامنے ایک آگ کا گولہ بھی لگا لینا جلدی بتاؤ کمنٹ پر لکھیں کتنے لوگ اپنے نام کے سامنے لکھتے دیکھو کیسا لگ رہا ہے لکھنے کے بعد کیسے لگتا ہے نام جان تمہارا وہ موٹیویشن فیل کرو کہ یہ لکھوانا ہے مجھے اپنے نام پہ یا کتنے لوگ اپنے نام کے سامنے جیسی لکھا دیکھنا چاہتے ہیں جنٹل مین کارڈٹ جلدی سے کمنٹ کر کے دیکھیں کہ فلائنگ آفیسر بلکل دھیان سے تو یہاں پہ دیکھیں انڈونیسیا میں ہے کیا کیا ہے اس کی نسان تارا اس کی کی اپٹل ہے انڈونیسیا کی نئی کیپٹل جو کیس بار پوچھی گئی تھی کہاں اپر آپ کے ایکزام میں نوسان تارا اس کی نئی رادھانی جکارڈا کے بعد یہ نادھانی ہے نوسان تارا ٹھیک ہے اور بھی کون کون سے ایک آپ کی بول کے نو ماؤنٹ کوٹو بیکس ایکوادور میں ہے ماؤنٹ اٹنا اٹلی میں ہے اسٹامبولی جس کو لائٹھ آئس آب میڈیٹریرینسی کہتے ہیں جب لائٹھ ہاؤس آب میڈیٹریرینسی کہتے ہیں کتنے لوگ ابھی دیکھو کسی کا من کو لگ رہا دیکھ نہیں رہا ہے کسی کو فیل نہیں آ رہا گیا اپنے نام کے سامنے کچھ لکھنے کا ارے سب لائٹھنے لکھ رہے ہیں ونسی کا دلال فیل کو میڈیٹریری لالیت بن گئے تم بیٹا لائٹھنے لکھو فلائنگ آفیسر بچاری پال لوگ بننا چاہتے کیا باقی جنرل چراغ سنگھ یاد ہو ویری گوڈ اوکی اتنا نئی صوروات سے شروع کرو تو اچھا لگے گا فلائنگ آفیسر نہیں ہے سرما ویری گوڈ اوکی تو جتنا جو لوگ لکھ پا رہے جو سمجھ پا رہے لکھیں آگے چلتے ہیں آگے ہم لوگ اگلے کوششن پہ آتے ہیں گلو بل جو 5th گلو بل آئر ویڈک فیسٹیبل ہوا ہے کیا نام لکھنے میں سمجھ نہیں آ رہا اچھا لیفٹینین لکھ رہے ہیں کچھ لوگ اوکی اوکی رائیٹ اچھا مجھے آپ سمجھ آئے بہت لوگ لیفٹین کی سپیلنگ کنفیز ہو رہے اچھا میرا پرانا سکار ہے یہ کہ میں جو لیفٹین کی سپیلنگ لکھو لوگوں سے اچھا چلو لیفٹین کی سپیلنگ لکھو بہت لوگوں سے میں لکھو بہت لوگوں سے میں نے لکھو آئے لیفٹین کی سپیلنگ آدھے لوگ غلط کر دیتے ہیں بلدہ آپ پوچھو کیوں بننا چاہتے ہیں عدھکاری تو پتہ ہی نہیں پاتے ہیں میرا سمپل سا کوششن ہوتا ہے آپ لوگوں سے جب بھی میں کبھی کسی سے یا آف لائن میں نے پڑھایا جو ان سے پوچھا یا کبھی آن لائن میں مجھے پڑھا نہیں ملا تو میں نے پوچھا کہ آپ سے اگر کوئی سمپل کوششن پوچھے why you want to join ڈینڈین آمی یا ڈینڈین ایر فرس یا ڈینڈین ایوی why you want to join کیوں کرنا چاہتے ہو آپ جوائن تو اس میں آدھے لوگ جواب بھی نہیں دے پاتے کہتے ہیں بس جوائن کرنا مجھا آتا ہے دیکھ کے دیکھ کے مجھا تھوڑی آتا ہے میرے دوست پڑھنا پڑھتا ہے اور سوچو کوئی protocol آپ کا proper کوئی answer سبھی لوگوں نے بہتر لکھا اپنے نام کے سامنے تھوڑا اچھا feel آ رہا ہوگا اوکے name نہیں لگنا چاہیے جب تک بناونا اچھا نام نہیں لگانا چاہیے ارے لگانا نے feel کیسا آتا ہے feel کیسا آتا ہے آپ بھی کبھی کسی کی uniform دیکھ کے feel ہی تو کرتے ہوں گے نا دوست کی مجھے فوج میں میں جاؤں گا تو میرے اوپر اسٹار کیسے لگیں گے اور سپنے میں کوئی ایسے تھوڑی کہ آپ کو کہیں کسی ڈاکومنٹ پہ لکھا رہا ہوں میں گورنمنٹ کی ڈاکومنٹ پہ اپنا نام لیفٹین لکھ دو یہاں بہت لوگ اپنا نام ہی کپتان لکھ رکھ لیتے ہیں میرے گاؤں سبیدار چاچا رہتے ہیں سبیدار وہ کہیں کہیں فوج لوگ سوٹے فوج میں دیکھا نہیں کہیں مجھا ان کو مو جاتا تھا کوئی بریگیڈیر اپنا نام رکھا ہے ایک کو جانتے ہیں ان کا نام دروگا ہے مدب نام ہی دروگا سنگھ ہے دروگا سنگھ یادو مدب کچھ کہو نہ کہو دروگا نام ہے بس مدب اتنا زیادہ پیسونیٹ ہیں وہ نام رکھنے سے اپادی رکھنے ہم دونوں مندر ہے اگر آپ نے نام بریگیڈے رکھ لیا تو کوئی کاٹ تھوڑی دے گا بیگیڈے گلت تم نے نام بریگیڈے کیوں رکھا وہ اپنے نام کے سامنے اپادی کے روپ میں نہیں لگا سکتے سری دروگا سنگھ لکھو اور کیا ملکل زیوات ہے چلو آگے تو کہا گیا یہاں بر ہاں بلکل زیوات ہے دیکھو in which state the fifth arvedic festival کہاں بھی ہوگا راجستان میں ہوگا کھرلا میں ہوگا کارناٹک میں ہوگا جہاں پہ جڑی بوٹیاں جاتا ہوں گی جہاں پہ maximum biodiversity ہوگی جہاں پہ silent valley ہوگی اور جہاں پہ maximum biodiversity ہوگی تو maximum biodiversity آپ کو بتا کہاں پہ ہوتی ہے maximum biodiversity western ڈھاٹ میں ہوتی ہے اور western ڈھاٹ میں کہاں پہ کرلا میں ہوتی ہے یہ maximum biodiversity والا area اور ساتھ بتا تو silent valley اور یہاں کے coast کو کیا بولتے ہیں مالابار coast بولتے ہیں کرل کوسٹ کو کئی بار ڈی اے کا سب سے pet question یہی ہے کہ مالابار کوسٹ اور سب سے پہلے مانسون کہاں ڈگر آتا ہے یہی کرلا کی کوسٹ پہ ڈگر آتا ہے اسی کا نام مالابار مالابار کوسٹ ہوتا ہے کرلا کے بھی دکھن میں سب سے زیادہ کونجی پہاڑی ہے اس کا نام ہے ہمارا cardamom hills ٹھیک ہے نا چلو آگے جلتے next question اور کرل کے لینگویج کیا ہے ملی آلم اب یہ question تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ ہم آپ کو موج موقع دیں گے پڑھنے کے لئے پڑھو میرے لال پڑھو ڈگر آم بھر سکتا ہے جو بلکل آپ ssc نہیں کسی بھی اگر آپ کو لگتا پڑھنا ہے کیونکہ میں نے جو کرنٹ آفیر کا ایک ایک لائن ہے وہ چھوٹے سا لیول اور آپ کو کہہ لگتا ہے جی ڈی کا پیپر آسان آتا ہے کہ آپ بہت ٹف آتا ہے آپ کو بتا دوں ڈی کی فیزیکس سے زیادہ ٹپ تو گروپ ایکس کی فیزیکس آتی ہے اور جو لوگ فیزیکس دونوں کا فیزیکس دیے ہوں گے ڈی اور گروپ ایکس کا وہ دونوں لوگ اس بات سے سہمت بھی ہوں گے کہ ڈی میں اتنی ٹپ فیزیکس نہیں آتی جتنا ٹپ گروپ ایکس میں فیزیکس آتی ہے تو جروری نہیں کسی ایグزام کا اگر ڈی ہے تو اس کا پیپر ا tama ہو جائے گا ایسا نہیں ہے پیپر بہت آسان بھی ہوتے ہیں ای explosion ویڈی کرتا ہے جو تمہیں آتا ہوگا تمہیں لے ویڈ جو تمہیں نہیں آتا تمہیں لے ٹپ ہے اور ٹپ نہیں پاس تو اس لیے ٹپ کے لئے پاس ہو کہ آپ کے لئے ٹپ ایک بڑا آدمی ہے وہ بیس سال کا ہو گیا تم پندرہ سال کی ہو تم میتھے لگا لے تو ٹینت کے کوششن اور بیس سال والے کے لیے وہی میسے کوششن ٹف ہے تو اس کا مطلب نہ تو ایج ویری کرتی ہے نہ ہی آپ کا کلاس ویری کرے گی بس پتا چلتا چاہیے کہ آپ کو وہ آتا ہے اگر اس کے بارے مکنسپٹ کلیر ہے تب تو وہ ایزی ہے نہیں تو آپ کے ٹف ہے اگر یہی کوششن آپ پہلی بار پڑھیں گے کہ بیوری بھیوم ڈسٹک جو ڈسٹک میں یہ اور کہا گیا ہے ڈسٹو سائیڈ ڈیور اجائی این کوپلی 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 روبر یہاں پہ دونوں طرف سے اس کی نظر بہتی ہیں اور فرسٹ یونسکو ہیٹیج آف انڈیا ہے بھارت کا پہلا یونسکو ہیٹیج ہے انڈیا کا اور کوششن پوچھا گیا it is also literacy artistic and cultural heritage اور کہا گیا ڈسٹک کوششن پوچھا گیا سانتی نکیتن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سانتی نکیتن کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کون سائز میں صحیح ہوگا یہ صحیح ہوگا عصر ڈسٹک میں یا پھر ایکس کو ڈسٹو سائٹ سے ایک کوپلی ڈیور کرتی ہے فرسٹ یونسکو ہیٹیج ہے انڈیا کا یا پھر تھی تو فرسٹ یونسکو ہیٹیج تو ہے نہیں انڈیا کا آپ کو بتاؤنا جائیے پہلا کہتے ہیں نہیں ہے آپ کو کنفرم ہونا جائیے کہ فرسٹ انسکو ہیٹیز دوسرا یہ تھا یہ آپ کا جو سانتی نکیتن پہلا انسکو ہیٹیز نہیں تو دیکھو کیا ہے کہا گیا ہے انسکرائب انسکو ورڈ ہیٹیز بائی دو ورڈ ہیٹیز کمیٹی تو ہاں 23 پس سائٹ ہے لسٹڈ دیو ورڈ ہیٹیز انڈیا ور اجانتہ کیس تھی اس میں کیا تھی اجانتہ کیس تھی یہ نہیں ہے یہ ہیٹیز سائٹ میں آتا تو ہے لیکن پہلا نہیں ہے اس لئے پہلا ڈیو ورڈ ہیٹیز کی روپ میں تو جانا جاتا ہے نو ڈاؤٹ یہ بات بلکل صحیح یہاں پہ تو یہ سائٹ سریور سے ہوگا تو یہاں پہ کہا ہوں only three اگر آگے چلتے ہیں اگلا کوشن کیا کہتا ہے اگلا کوشن کیا کہتا ہے دھیان سے پوچھیں گے about سانت نکیتر میں نے آپ پورا لکھ رکھا ہے آپ اس کو پڑھ لیجیے گا دھیان سے اگر موقع ملے آپ کو تو یہ جروری ہے پڑھنا ठीक ہے only three ہوگا ڈی آرمی آفیسر ویڈ گوڈ مولی ساہو نے بتایا ہے ایسا کچھ گیان دیا تو national best tourism village competition 2024 कि कहा گیا किस ministry ने किस ministry ने कहा है कि हमें national best tourism village competition और national best rural monastery पूछा गया होने हो में stay competition करना मतब दो competition करवाने हैं आपका best rural home stay competition करा देखी जाएंगी कि आपके गाओं में कौन कौन सी एतिहासिक देश देखने लाएक आपके गाओं में कौन से बच्छी hospitality कौन कर बाता है लोगों का स्वागत कौन कर बाता है तो कौन सी ministry करने वाली है देखेंस ministry का मतलब है देश की सीमाओं के उपर रक्षा करना देश की रक्षा को बढ़ावा देना पिस्रीज में क्या है आपके अग्रिकल्चर को बढ़ावा देना है social justice में क्या है आपको न्यायत दिलाना है तो परेटन मंतुराले ही काम ऐसा करेगा कौन करेगा जो आपके tourism और hospitality को बढ़ाना देने वाल देने वाला है और यह भी यहांप लिखा ministry of tourism का नोटिफिकेशन आया है देशों के मुख्याले को नाम सौटिक में याद करते हैं कि जिनेवा मुख्याले उन सभी organization का होगा जिनकी सुरुवाद i से होगी खात्मा ओ से होगा जिनकी सुरुवाद w से होगी खात्मा ओ से होगा वो सारे थे यहां पर ठीक है सोनु कुस्वाहा कह रहे हैं 12th class form कर सकते हैं कि आप बिल्कुल कर सकते हैं 20 संबर को form आने वाला है आपका notification और notification आते ही आप अप्लाई कर सकते हैं जिनका इस बार 12th का exam है जो इस बार 12th appearing है वो लोग form एंडिये का फिलप कर सकते हैं जो लोग 11th में है वो अगले साल form फिल बानते रहें यह कब होगा तेश से लेकर कब होगा 24 और 25 दो हजार 24 और 25 कहा गया है दो सालों के लिए से बनाया गया तो सालों के लिए फिर से बना दिया गया है और IMO क्या है यून की एक संस्था है जिसका कहा गया 9048 में existence हुआ था और 9058 में स्टैबली 48 में से और ऑपरे है 175 अभी इसके मेंबर है ध्यान रखिएगा इसमें टोटल में 175 है अगला कोश्चन है आई ओर आर्सी को पर है इंडियन ओशन ड्रिम एस्सेशन ऑफ रीजिनल कोपरेशन के ऊपर बना है पूशा गया इट वॉस्टेबलिस वेरी रिसेंट्ली इन रिस्पॉंस आप इंसि क्या समुदरमें जो फैलता है उसको रोकने के लिए बनाया गया है यह आपका सुटी से कोई लना देना इसका नहीं है तो सुचियोरटी वाला को एप दा کالی ٹائگر ریزرگ ان کرناٹکا یہ بات بلکل صحیح ہے داندلی کہاں پر ہے یہ نیوز میں آیا تھا کیونکہ یہاں پہ ہاتھی کے بارے میں جانکہ ہی ملی تھی اور کالی ٹائگر ریزرگ انسکو ورڈ ہے تیس ان گلوبل بیو درستی ہے اور یہ بھی کہا کہ کالی ٹائگر ریزرگ ڈرائیوز نیمز کا لی ریور وچہ تھرو یہ بلکل صحیح ہے تو یہاں پہ تینوں پوائنٹس ہی ہیں اس کے کالی ٹائگر ریزرگ میں تینوں پوائنٹس ہی ہیں all are correct ہو جائے گا نا تو اس میں کہا کہ کالی ٹائگر ریزرگ کہاں پہ ہے یہ آپ کا آنسی ریگر ریزرگ کے پاس بھی آتا ہے دانڈلی کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ ہی بھی آئے گا دوسرا کہا گیا یہ بھی کیا ہے یونسکو ورڈ ہے ٹی سائٹ میں بھی آتا ہے اور اس میں کہا گیا نورتھ ویسٹرن اس کو کہا گیا اس پہ دیکھا گیا ایکو ریزن ہے یہ نیملی کیا ہے نورتھ ویسٹرن گھارٹ اور مونٹین فورسٹ بھی ہے اور اس کا نام کس کے نام پہ رکھا گیا named from the kali rivers کے اوپر اور اس کا نام kali river کے نام پہ رکھا گیا ہے یہ بھی دھیان رکھیں گے ٹھیک اب یہ آپ کو map میں نے دکھایا تھا کہ ڈانڈلی یہاں پر ہے ناغر hole یہاں پہ ہے بانر گھٹا یہاں پہ ہے اور باندیپور یہاں پر ہے یہ مہاراست یہ آپ کے کرناٹک کے چار ٹائگر چار آپ کے پارک ہیں کرناٹک کے چار ہیں یہاں پر کرناٹک اگر آپ لکھیں گے تو چار لکھیں گے کونسا ڈانڈیلی لکھیں گے آپ कि یہ آپ ایسے بنا سکتے ڈانڈیلی باندیپور कि باندیپور کے بعد ناغر hole اور یہ بلکل لکھے رکھے گا ناغر hole اور یہ پھر بنیر گھٹا اور یہ لگتا بنیر گھٹا کا نام آزتے لگتا یہ تو کہ ہریانہ راہستان کا تو نہیں ہے تو راہستان نہیں بیٹا یہ अब पूछा कि all india judicial service यह मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है जल्दीस बताएंगे कि विवेक जैस्वाल के ने ऐसे question समन्न नहीं आते हैं कि पेपर का कट प्लीज देखो कृष्णानंद कुमार आपका जो एक question है बहुत ही जाया थे no doubt लेकिन मैंने पेपर के कट भी आपको डेली जो session होते हैं मेरे दोस्त आपको बताऊं करेंट का सही तरीका क्या है आपको डेली भी session करने होंगे फिर वीकली रिवीजन के लिए करना होगा और फिर मन्तुली भी कराएंगे क्योंकि कोई सब्जेक्ट आप एक बार तो पढ़ते नहीं तो करेंट अफेर को एक बार क्यों पढ़ते हैं कम से कम दो से तीन बार पढ़के जाए तभी तो कुशन आएगा पेपर कट दिखा देने से आपको राव इसके लिए हम जो लोग देली करेंट अफेर करते हैं उसमें पेपर लाते हैं यहां भीelf लाते हैं लेकिन उससे जुड़े हुए जो कोशना आते मों पेपर कट में नहीं आते लाल यह कोश्चन का वर्ट अगर हम लोग कहें कि यह कोशन पेपर मेंए ता کیا تو ڈان ڈیلی پیپر میں آتا ہے ڈان ڈیلی کیوں اس میں نیوز میں رہا اور اس سے جڑے ہوئے کیسے کوششن اس بار UPSC آپ سے ڈراؤ کر سکتا وہ اس کے لیے پیپر کٹ نہیں آئے گا جس بھی نیوز کا پیپر کٹ ہوتا میں ریز ڈیلی اگر میرا ایک بار کرنٹ پھر آپ اٹھا کے دیکھ لینا جا کے ڈیفنس والا سی ڈیس ایف کیٹ پہ تو وہاں پہ آپ ہر ایک نیوز کا پیپر کٹ ملے گا ہر ایک نیوز کے بارے میں ڈیٹیل پیپر میں کس کس میڈیا میں کیا کیا بولا گیا وہ بھی ملے گا لیکن جب اس سے جڑا ہوا کوششن کی یہاں سے کیسا کوششن ہو سکتا ہے اس کی اگر میں آپ کو تھوڑا بہت لوگ دوں گا تو اس میں آپ کو بیورکٹ نہیں ملے گا ڈیلی کے سیشن میں رہتا ہے نو ڈاؤٹ اور یہاں یہاں پہ اگر آپ کو کنٹینٹ بہت ورسٹائل جائے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں یہ سیویٹی کے لیے بچوں کے لیے بھی ہے یہ آپ کے جو سیڈیس کے لیے بھی ہے یہ اینڈیے کے لیے بھی ہے تو یہاں پہ سارے ڈیفنس ایگزامنیشن کے لیے ہے تو اس لیے کچھ کوششن سی اینڈیے والوں کو ٹف لگ سکتے ہیں نو ڈاؤٹ لیکن کچھ سی ایپی ایف والوں کے لیے بہتر ہوں گے تو یہاں سبھی کی لے کر رہے تو لیکن جہاں پہ آپ کو سمجھ نہ آئے وہاں تھوڑا دیماغ کو سانت کریے اور سوچنے کوش کرے کیا یہ صحیح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی بات کا یہ حل تھا میں نے بتا دیا آپ کو آئے ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں نے کہا آرٹیکل 310 جو آرل انڈیا سرویس نے ہوتی ہے میں نے کہا آرل انڈیا سرویس کو کون کون سا آرٹیکل ڈیل کرتا ہے آپ نے پولٹی بھی پڑھی رکھی ہو کہ جو لوگ یہاں انڈیا تیاری کر رہے ہیں آرل انڈیا سرویس سے کون سا آرٹیکل بلانگ کرتا 312 اور یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ راز سبھا کی اسپیسل پاور ہوتی ہے کسی بھی آل انڈیا سرویس کو بنانا اس کی کنڈیشن میں چینج کرنا یا اس کو ہٹا دینا ٹھیک اور دوسرا کہا گیا ایم کیا ہوتا ہے ججز سمیلر ٹو دا یونین پروس سبھا کیسل کمیشن یہ بات بلکل صحیح ہے کہ جو اس کو ججز کبھی examination ایسے آل انڈیا سرویسز کے ہمارے examination ہوتے ہیں لیکن ایک question میں نے پوچھا کہ بتاؤ آل انڈیا سرویسز کے examination میں کون کون سا جلدی سا کمنٹ کرو کتنے لوگ یہ بتا پائیں گے کہ بھارت میں کتنی آل انڈیا services ہوتی ہیں جلدی سا کمنٹ کریے کتنے لوگ ایسے ہوتے جو آل انڈیا سرویسز کے exam میں بیٹھتے ہیں جلدی بتاؤ کئی لوگ پوچھتے ہیں سر کیے بتائیے کہ جو ہم لوگ کا exam ہوتا ہے وہ اس میں paper میں question کہاں سا جاتے ہیں ہم لوگ پکڑ ہی نہیں پاتے تو وہی کچھ لوگ یہاں پہ جو بھی ہم سے پہلی ہمارا کیا ہوتا ہے آپ سے ہم ہفتے میں ایک بار ملتے ہیں تو اتنے میں ہم لوگ کا communication اتنا established نہیں ہو پایا ہوگا ابھی تک دیرے دے سمجھنے لگو گے لیکن میں اپنی guarantee تمہیں دیتا ہوں کہ بیٹا paper میں ایک single question ویسے میں 90% تو تم سے guarantee کر رہا ہوں ویسے جو میرا جو انمار ہے 100% وہی رہتا ہے 100% کوئی بھی question دہنے بائن نہیں ہوگا reason کیا ہے کہ جتنے بھی valid paper آپ کو لگتے ہیں جو UPSC کے لیے suggested ہوتے ہیں آپ لوگوں کے دوارا یا ایسی جو ہماری government کے جو میڈیا چاہے press information bureau ہو اکاش وانی ہو جائے ڈیڈی نیوز ہو جہاں بھی government اپنے news دیتی ہے میں ان سبھی news تے جڑا ہوا آپ کو current affair یہاں دے دیتا ہوں جس سے کہ government یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے news کا یہ کوئی base نہیں تھا یا چھے مہینوں میں ایسی ہم نے کوئی news نہیں نکالی اور افکیٹ جیسے examination میں میں اس سے جڑا ہوا static بھی دے دیتا ہوں اس لئے افکیٹ والے بچے بلکل بے فکر رہے ہیں بس ہرتی یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ میں تھوڑا سا یہ ڈر ہے نا کیا ہوگا کیا ایسا ہی آئے گا کیا میں اپنے confidence بتا دوں کیونکہ میں نے چار attempt ایسے دکھوا رکھیں لوگوں کو خود بھی qualify کیا وہ تو بات الگ کی میں نے اپنا exam qualify کر رکھیں اتنے سارے لیکن وہ اس کا proof نہیں ہے آپ کے لئے ویلیڈ یہ ہے کہ آپ کے پڑھائے examination میں کتنا ہے وہ proof کیا ہے وہ last four جتنے بھی کورٹ سے چاہے ڈیا کے ہوئے ہوں یا serious کے ہوئے ہوں current affair geography کوئی ہلائے گا نہیں ادھر وزر دائنے بھائے کہیں نہیں ہوگا وہ ہی آئے گا as it is آئے گا exam میں آئے گا لگے گا کہ آپ کی class میں بیٹھ کے آپ paper solve کر رہے ہو بس اٹھتے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا ہمارے دیکھو آپ کی demand یہ ہو سکتے طریقہ دوسرا کر دیجئے باقی طریقہ آپ کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں آپ سمجھنے میں کون method آپ کے لئے بہتر ہوتا ہے وہ method میں آپ کا سمجھ سکتا ہوں اس کے لئے میں کہہ رکھوں گا یہ examination all india کتنے ہو تو تین ہوتے ہیں جو لوگ یہاں دیکھو کتنے exam پانچ سے بتا رہے ہیں دیکھو رہی कیوال تین exam ہوتے ہیں سرسٹری نے صحیح بتایا تو دیکھو کیا ہوتا IS ہوتا ہے آپ کے ایک exam ایک IPS ہوتا ہے اور ایک IFS ہوتا ہے indian forest services indian administrative services indian police services یہ تین examination جو ہیں یہ ہی all india examination میں آتے باقی examination all india میں نہیں آتا ٹھیک ہے اور یہ بھی کہا کہ increase the representation of diversity یہ بھی بات صحیح دوسرا تیسرا صحیح ہوگا پہلا غلط ہوگا ٹھیک ہے اگلے question پہ آئیں گے detail آپ پڑھئے بات مجھان سے پوچھا کہ کون سا part نہیں ہے foreign policy کا کون سی ہماری جو part policy ہے وہ foreign policy میں نہیں آتی ہے گجرال ڈاکٹرائن ہے یا پنچ سیل ڈاکٹرائن ہے یا policy of non alignment جو ہے وہ ہے یا peaceful settlement of international dispute ہے ان میں کون سا جو ہمارے foreign policy کا part نہیں ہے یہ چاروں part ہے ہمارے foreign policy کے مطلب یہ چاروں ہیں یہ بھی part ہے یہ بھی part ہے یہ بھی part ہے کیا detail ہے اس کی دکھو آپ کا non alignment مطلب کسی group کے تحت ہم لوگ کسی کی وچالدھارہ کو follow نہیں کرتے مطلب non alignment مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہم کسی سے NATO کا کیا سوچنا ہے رسیہ کا کیا سوچنا اس کی کسی بھی ہم لوگ اس کو follow نہیں کرتے اور ساری policy کا مقصد کیا ہوتا یہ سارا کوئی لکھا ہوا یہاں پہ آپ دھیانز پڑھئے گا اور peaceful settlement مطلب ہم لوگ ید پہ بھروسہ کم کرتے ہیں بات چیز سے مددہ حل کر لیا جائے یہ زیادہ مانتے ہیں ہم لوگ جس کو ہم لوگ sleeping بولتے ہیں جس کو کیا بولتے ہیں sleeping مدب کچھ دیر پہلا active لیکن sleep اور ایک ہوتا extinct اس کو dead بولتے ہیں مدب مت جالا مکھی بولتے ہیں پہلا دوسرا اور تیسرا تین والکینوں ہوتے تینوں اس میں کہا کہ یہ غلط ہے یہ دونوں statement کیا ہوگا ہے دونوں غلط ہوں گے اس میں کہا کہ کون سا صحیح تو نہ تو صحیح پہلا صحیح ہے نہ ہی دوسرا صحیح تو دونوں نہیں صحیح صحیح کیا ہوگا تو یہ مراپی دیکھو کہاں پہ ہے مراپی آپ کا انڈونیسیا میں دیکھ رہا ہے map دیکھ رہا ہے آپ انڈونیسیا میں ہے یہ اور دوسرا کوششن پوچھا گیا ہے کہ یہ اپریل نائنٹی سیونٹی نائن میں کیا ہوا تھا ایرپ تو ہوا تھا لیکن بیچ بیچ میں ایرپ ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے اب آپ پوچھیں گے جو فیزورڈ فینٹم جو ہے یہ کون سا ورڈ ہے کس سے جڑا ہوا ورڈ ہے تو فیزورڈ فینٹم یہ ورڈ کس سے جڑا ہوا ہے جلدی بتائیں گے یہ جو ورڈ ہے فیزورڈ فینٹم اسیمبل سپر کمپیوٹر انڈیا ہے تو میں نے یہ بتایا فیزورڈ فینٹم کیا ہے جس کے بارے میں بات چل لہی تھی ایک طریقے کا وائرس ہے یہ مالویر ہے جو کی آپ کے فون یا کمپیوٹر اٹک کر دیتا ہے اور کہا گیا پروموشن ایڈنٹی فائی نوبل انڈرویڈ مالویر ہے یہ فون میں آپ کے اٹک کرتا ہے یہ اور کہا گیا ورچولائشن ٹارگٹ ہوتا ہے فیزورڈ فینٹم نیو مالویر ہے یہ ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کاویری ندی کے بارے جس کو میں نے بولا تھا اسے کیا بولتے ہیں ساؤتھ انڈیاز گنگا اس کا نام کیا ہوتا ہے ساؤتھ انڈیاز گنگا اور ایک ورڈ اور بھی اس کے لئے فیمس ہے get the water both the monsoon کہاں ملتا ہے اس کو پانی both monsoon تو both monsoon کون کون سے ہوتے ہیں ایک ہوتا summer monsoon جس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں ساؤتھ ویس مانسون اور ایک ہوتا ہے کون سا ریٹریٹنگ مانسون جسے بولتے ہیں north east monsoon دو مانسون پانی ملتا ہے اس کو دیسا کہتے ہیں بھگوان یا راجہ کی پتری بولتے ہیں کہتے ہیں بولتے daughter of king راجہ کی پتری اور اس کا نام پنی بھی ہوتا ہے بہت پویتر ندی ہے یہاں پہ ساؤتھ انڈیا کی اچھا کہیں گے سر ساؤتھ گنگا گنگا کیا ہے تو گوداوری کی کیس میں ہم لوگ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں گوداوری کیس میں گوداوری کیس میں بولتے ہیں old گنگا یا پھر کیا بولتے ہیں ساؤتھ گنگا بولتے ہیں otherwise کیا ہے یہ یہ ساؤتھ انڈیا گنگا ہے تو یہ دھیان ڈکھیں گے اس میں کیا ہے اس کی left bank ڈیوٹی کیا ہوگی لکشمن تیرت ہوتی left نہیں ہے right اور right میں نے بولا left کیا ہوتا جب ادھر سے جائے گے تو کیا ہوگا کوئی ندی ایسے بہ رہی ہے تو یہ والا حصہ کیا ہوگا left ہوگا اور یہ والا حصہ کیا ہوگا یہ right ہوگا تو ندی بہنے کی دستہ میں اپنا face کرنا left right بہت جاننا ہے only one صحیح کیا ہوگا یہاں پر only one کیونکہ دوسرا statement ڈیوٹی ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے ڈیوٹی ہے ڈیوٹی ہے ڈیوٹی ہے ڈیوٹی ہے left ڈیوٹی ہے اور جو آپ نے دیکھا ہوگا لکشمن تیرس جو ڈیوٹی ہے right ڈیوٹی ہے ڈیوٹی ہے اچھا یہ ڈیوٹی ہے کرپسن جو پرسپسن ڈیوٹی ہے وہ کون جاری کرتا ہے جو کرپسن بڑھتا ہے ہم لوگ کا کرپسن پرسپسن تو یہ älltنیا ہی آج آج ڈیوٹی 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 رائٹس کی کلیر اور جو ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل ہے یہ کرپشن کی سب سے بڑی سنسطح ہے جو کرپشن کو دیکھتی ہے تو یہ کرپشن انڈیکس کون دیکھا نیچے سے پیسہ دے رہے نا آپ کو پیسہ کیا نیچے دیتے تو وہ پیسہ کیا ہوگا ٹرانسپرینسی بات کیا ہوگا آپ کا یہ تو ٹرانسپرینسی انٹرنیشن میں 180 نیشن میں کیا کرتی ہے اس کی ریپورٹ آتی ہے 0 جو ہوگا موس کرپ ہوگا 100 is very clean ہوگا اور 0 is highly corruption ہوگا ٹھیک 0 نمبر ملے اس کو یہ دھیان رکھیں گے اب یہ question پوچھا گیا یہاں پر یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی وہ جب پوچھا گیا یہ جو پورا حصہ ہے جسے آپ نے NDA میں بھی question دیکھے ہیں جو لوگ پہلی بار NDA دے رہے ہیں وہ جس میں سے comment کر کے بتائیں کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو پہلی بار NDA دے رہے ہیں جن کو اس سے پہلے NDA کا کوئی exam دینے کا کوئی انبھو نہیں ہے وہ exam دے ہی نہیں چکے پہلے exam دیا ہے انہوں نے NDA کا تو جو نہیں ہے NDA کے exam دیا ان سے میں request کروں گا کہ وہ اپنا previous paper جرور دیکھ لیں ایک بار جس سے ان کو کوئی question دیکھے تو ایک connect ہو پائیں کہ ہاں ایسا question last year آیا ہوا تھا تو پہلے please اپنے previous question دیکھ لیجئے سلے بس دیکھنا تو الگ چیز ہے question دیکھنا بہت چیز ہے بہت recent paper دیکھنا جو last ہوا تھا یا اس سے پہلے maximum ایک سے دو سال پرانے paper دیکھنا کیونکہ trend بھی change ہوتا ہے پتہ چلا آپ نے پانچ سال پرانے paper دیکھا وہاں question کا level بہت لو تھا تو آپ نے لو question ڈھوڑنا سلو گیا لیکن latest change ہو گیا level تو آپ کو بہت latest کا level دیکھنا اور سوچنا ہے کہ کون سا question کا paper کیسا آتا ہے اس میں کیا کیا pattern ہوتا تو پہلے کیا ہوتا کوئی detail دیری آتی ہے کسی چیز کے بارے میں detail دیں گے پوچھنگ بتاؤ یہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں جسے اس بار آپ کا پوچھا گیا زیادہ صاحب فال کے وارڈ کے بارے میں ڈی ایسا question آ چکا ہے اور کہا کہ اس کی northern ڈی کس سے لگتی ہے بھوٹان سے لگتی ہے اور کہا گیا فرگائل ڈریٹی کو سسٹم یہاں پر ہے اوکے ترائی کا اور پوچھا کہ یہاں دو ندیاں ہیں ریور رائدک اور ریور جینتی دو ندیاں یہاں پر ہیں تو پوچھا کہ کس کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو دیکھو یہ بات ہو رہی کہاں پر یہ آپ کو پتہ جلپائی گوڑی ڈسٹرک آف ڈسٹ ونگول پسٹی منگال کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو بتا سندرون جو ہے پسٹی منگال میں ہے لیکن اس کا جو باؤنٹی بھوٹان سے نہیں لگتی ہے ٹھیک ہے نہ میری جو ہے وہ آپ کا نہیں ہو سکتا بھوٹان کے بات جانا تو اور آنگ بھی آپ کا آسم میں ہے یہ بھی نہیں ہوگا بچہ کون سا بکسہ ہم لوگ کس کی بات کر رہے ہیں بکسہ ٹائگر ریزرو کی بات کر رہے تو یہاں جواب کے ہو جائے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نیشنل گرین ٹریبنل نے ابھی یہاں پہ جاری کیا تھا کیونکہ یہاں پہ تین ہاتھیوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی مال گاری کے پاس آنے پر یہ جو اگزامنیشن میں اگر بکسہ ٹائگر ریزرو آپ کا آیا ہے تو اس سے جڑا ہوا کوششن کیسے کرنٹ افیر نے پوچھا جائے گا میں ہر بار یہ ہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں سبھی جتنے بھی کرنٹ افیر پڑھنے والے بچے ہیں ان پر ایسا نہیں کہ جو کوششن دیارہ ہیں وہ ریلیویٹ نہیں ہے ایسے میں کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ جو پڑھایا جاتا وہی آتا ہے ریزن کیا ہے کہ آپ کے بول کرنٹ افیر میں یہی مانتے کرنٹ افیر ہے جو یہ لکھا ہو ریسنٹلی ویسائی نیوز ریسنٹلی دامن میمبر آف پارلیمت ایلیکٹڈ بائی آہ دس پرسن یا ایسے کچھ آپ جہاں ریسنٹلی لکھا دیکھتے ہیں آپ اسی کرنٹ افیر مانتے ہیں میں کرنٹ افیر اس کو بھی مانتا ہوں جو اس آدمی سے جڑی ہوئی خبر بھی بن کے آگر آگئی نیوز میں تو اب بھی میں مانتا ہوں کہ یہ جو نیوز آج پیپر میں دکھ رہی ہے آپ کو یا اس نیوز سے جڑا ہوئا اگر کوششن دکھ رہا آپ کو تو یہ کرنٹ افیر کی ہی دین ہے اس کو بھی میں کرنٹ افیر ہی مانتا ہوں کسی پرسنالٹی کے بارے میں کوششن پوچھا گیا تو یہ کوئی ہسٹری نہیں پوچھی گئی ہے وہ اس کرنٹ افیر میں رہا ہے وہ انسان اس لئے پوچھا گیا اگر میں پوچھوں کہ آپ کے اندس ویلی سیبلیشن میں پائی گئی نٹراز کی موٹی کو اس بار اگزام میں پوچھا گیا تو میں اس کو ڈوڑ دوں گا تو میں بے کوپ تھوڑی ہوں میں یہ کہوں گا کہ ڈوڑی ہوئی موٹی جو اس بار نیوز میں ریسنٹلی رہی ہے مائی جون میں بھات منڈپم کے بننے کے دوران تو اسی وجہ سے مائی جو کوششن پیبر میں آیا ہے جو کوششن پیبر میں کیوں آ رہا ہے اس کا ریزن بھی سمجھ کے رکھئے گا آپ لوگ ٹھیک ہے تو چلی آگے جلتے ہیں نیکسٹ اگلا کوششن بکسا ڈاگر میں آپ جانی چکے پوری کہانی اب بات کرتے پہلی مہیلہ ڈاکٹر کون ہے جن کو کہاں پہ تینات کیا گیا سیا جن گلیشئر میں کون تینات کی گئے ہیں جلدی بتاؤ لگ بھگ لگ بھگ دو ایک سال کا اگر آپ دو ہزار چوبیس کا اٹم دینے جا رہے ہیں تو دو ہزار تیس کے دونوں پیبر دیکھ ڈالیے کہ دو ہزار تیس فرسٹ میں کیا آیا تھا دو ہزار تیس سیکنڈ میں کیا آیا تھا ان دونوں کو پیبر دیکھنے کے بعد آپ کو اگزامنیشن کا جو آپ دے رہے ہیں اس کا لیٹس ٹرین پتہ چلے گا اس ٹرینڈنگ پیبر میں چل کیا رہا ہے پھر آپ اپنا مائن سیٹ ویسے ہی لے دیکھیں چلیے میکسوم دو سال کا پیبر دیکھ کے آپ کو ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے اور لگ بھگ پانچ سال کے پیبر آپ لگا ڈالیے گا جس سے کہ آپ کو آپ کا جو ٹریڈیشنل جیس ہے اس میں کیسے کوششن آتے وہ جاننے کو مل جائیں گے کرنٹ افیر میں کیسے آتا ہے وہ آپ کو لیٹس ڈالہ دیکھ پتہ جائے گا کیونکہ سب سے بڑا رول اگر کرنٹ افیر کا ہے اس کا مطلب سب سے ٹریکی بھی پارٹ یہی ہے اور اس لیے کرنٹ افیر کا رول بہت زیادہ ہے گیتکہ کول ہیں یہ جن کو پہلی ایک ادھکاری ہیں جن کو بھیجا گیا میڈیکل آفیسر ہیں جن کو بھیجا گیا اس سے پہلے گئی ہیں لوگ لیکن وہ میڈیکل آفیسر نہیں تھی اس نو لیپر برگیٹ کی ہیں یہ اور کہا گیا ہے فرسٹ وومن میڈیکل آفیسر ہیں وہ ایسے فیم میں آپ کی پہلی وومن آفیسر کہہ ہیں تو سیوہ جی ہیں آہ سیوہ سنگھ ہیں جن کو بھیجا گیا سیوہ چوہان ہے سیوہ جن کو بیٹل فل میں بھیجا گیا سیوہ چین بیٹل فلید میں اور ان کو بہلے ٹرین نگی کہی فیل وہاں پہ تین آت کیا گیا اور کہتے پہلی کون تھی پہلی آپ دیکھ سکتے ہیں سیوہ چوہان ہے کیپٹن جو پہلی مہلا ادھکاری تھی جن کو سیbee بھیجا گیا تو لیکن پہلی میڈیکل آفیسر کون ہے وہ گیتکہ کون ہے تو یہاں پہ دھیان나�کی یہ میڈیکل آفیسر ہے وہ نون میڈیکل آفیسر ہے اور ایک اور چیز جان لینا ابھی آپ کو ایک کوششن اور بھی ملنے والا ہے کہ پہلی محلہ جو آپ کی ایڈی سی بنی وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے وہ کون ہے وہ بھی جان گئے آپ پہلی ایڈی سی اگلا کوششن یہاں پوچھا گیا ہے کہ ان ایٹیزہ سائیبر کرائیم جو کی پوری کسی ایک پرٹیکولر کرائیم کی بارے میں بتا رہا ہے اور وہ پوچھتے ہو کس طرح کا کرائیم ہے یہ بھی کوششن یہاں پر it is a cybercrime in which the target are contacted by email telephone text message by someone passing posing as a legumate institution to lure individuals into the providing sensitive data such as personality identification information banking and credit card etc یہ کس کے بارے میں بات کریں کون سی طریقی کی بات ہو رہی ہے ہم نے کہا تھی یہ بات فزنگ کی ہو رہی ہے کہ کسی کو بھی ہم email contact کر کے ساتھ کر کے دھونتے ہیں اور یہ فزنگ کی بات ہو رہی ہے فزنگ کو ہم نے سمجھا ہے فزنگ ہوتا کیا ہے کسی کے phone میں email بھیجنا target میں contact میں number message بھیج دینا اور پھر بعد میں اس کے پوری system کو یا پوری اس کی digital device کو hack کر لینا یہ اسی کا part ہے اب کوششن آتا گتشیل بھوچل سنسادھن آکلن report یہ report government of india کی site پہ آئی اس لئے میں اس کو دے رہا ہوں کہ جو جمین کے اندر پانی ہے dynamic groundwater resource assessment جو ہے یہ یہ پوچھا گیا ہے کس کے دورہ جاری ہوتا ہے جو پوچھا گیا ہے dynamic groundwater resource assessment report یہ کس کے دورہ سوپی گئی ہے تو یہ کہا گیا ہے national یا پھر کہا گیا central groundwater board کے دورہ جو جمین کے اندر جو dynamic groundwater report ہے کس کے دورہ کی گئی ہے تو کہتے ہیں کس کے دورہ ہوئی ہی جلسکتی department ہے dynamic groundwater resource اس نے assessment report میں سوپا ہے یہ یہ ریپورٹ کس نے سوپی ہے آپ کو تی جی ڈبلو آرڈ نے ڈبلو آرڈ نے یہاں پہ ہے اور آپ جانتے ہیں جلسکتی منتری کون ہے جو راجستان میں مکھمنتری بننے کی ھوڑ میں سامل بھی ہیں نام ہے گجین سنگھ سکھاوت تو یہ بھی ہے جو مکھمنتری بننے کے لیے کہہ رہے ہم بھی بنیں گے لیکن یہ report ہے اور آپ جیسا کہہ رہے paper cutting paper cutting جس بھی news کی ملتی ہے یا جس news کا direct involvement current affairs سے ہوتا ہے میں اس کی paper cutting دے دیتا ہوں لیکن جس کا direct involvement question سے نہیں لیکن indirectly جرور صوری ہوئی ہے تو اس کی paper cutting میرے پاس اب لیول نہیں ہو پاتی چلی اب جیسے اس کی بات ہے india should introduce repair repairability index like France تو اس کا news تھا تو یہی question میں نے اس کی جڑا ہوا question اگر exam میں ہے تو کیسا آئے گا write to repair جو india میں آنے والا ہے اس کا جو news کیسے بن سکتا ہے india is the first country بیڑا غلط ہو گیا کیونکہ آپ نے دیکھا یہاں بھی بات کیا کہ ہم کو like France کی طرح کرنا مطلب France میں پہلے لاغ ہو چکا تو غلط ہو گیا پس country نہیں ہے ہم لوگ repairability index کو جاری کرنے والے غلط ہو گیا پاس category میں ہوگا وہ تو بات سمجھ میں آتی لیکن پہلی تیسم نہیں ہے تو government has set up the right to repair portable allowed to citizen to get their gadget and vehicle repair without losing warranty یہ بات تو صحیح ہے لیکن وہ آلہ غلط ہے تو یہاں پہ صحیح ہو جائے گا only one لیکن پورا consumer department جو ہے یہاں پہ جکھو دیا گیا یہ بھی government کی news تھی اور اس کا بھی میں نے paper cutting آپ کے لئے use کیا ہے تو اس کا paper کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا کی جو نیوز ہوتی پی آئے بی سے آتی ہے تو پی آئے بی ریسورٹس ہے اس کا تو کوششن پوچھا گیا department of consumer set develop the comprehensive framework on the right to repair اور اس میں کیا ہوگا identify first meeting of the committee ہوگا right to repair guarantee کیا ہوگا آت میرے بھارت لوگ لوکل ہی repairing ہوگی اس کی اور framework to be synchronized the call global initiative life جو ہے ہمارا یہ پرائی منسٹر کی طرح بھی کام کرے گا اب پوچھا گیا ہے canada was the first country to legalize same-sex marriage in 2001 okay اور in 2023 bangladees become the first south asia نہیں south asia bangladees ہوڑی ہے bangladees نہیں ہے nepal ہے south asia کا پہلا دیش کون ہے nepal ہے اور canada was the first to legalize the same-sex marriage in 2001 canada نے کہا کہ پہلی بار یہ کیا تھا نہیں canada نے 2001 میں کیا پہلی بار اور ورڈ کی پہلی کنٹی تھی ہے یہ بات تو صحیح ہو جائے گی only one صحیح ہو جائے گا دوسرا کیا ہو جائے گا غلط canada پہلی ہے no doubt लेकिन जो आपने बताया कि यहाँ पे और कौन सी तो आपको बताते कनेडा तो पहली देश हो गई नहीं ठीक है लेकिन जो नेपाल वो south asia का पहला है और asia में कौन आता है asia में ताइवान वियतनाम वह आपने देखा ना कौन कौन सी देश मेंने वियरूप की कंटी तो canada first country in the word to have the government लेटनाय सेम सेक्स मेरे नीदर लैंड Belgium क्या है सेम सक्समेरिश की ए विफोर करेड़ा से और कहा गया है यह first in 2021 और क्या क्या किया इसमें जूण 2003 तो इसमें कहा गया Canada पहला उसके बात कौन है उसके آپ کا بیلجیم اور نیدر لینڈ ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں with the reference of neglected tropical disease کے بارے میں بات کریں گے کہا کہ کسیے ہوتی ہیں یہ only word ہو کے ہی غلط ہو جاتا ہے تو only word نہیں ہوتا جو neglected tropical disease کیا ہے جہاں پہ rainfall زیادہ ہو اور temperature بھی زیادہ ہو وہ tropical area ہوتا ہے جہاں rainfall 200 cm کے آس پاس ہو temperature بھی زیادہ ہوتا ہو وہاں کی بات ہوئی جہاں rainfall temperature زیادہ وہاں bacteria اور فنگی لے ہوں گے اور بھی طریقے کی ڈیزیز ہوں گی اور اس میں کہا کہ ڈینگو کالاجر کے علاوہ بہت ساری ڈیزیز ہوتی ہیں جو کہ یہاں پہ ہوتی ہیں only نہیں ہے تو ڈیزیز ہو سکتی لیکن only word سے کیا ہوتا ہے کوئی چیز اگر ہم لوگ اس کو fix کر دیتے ہیں within the time ہو جائے تو وہ only word ہو جاتا ہے اور only کیا ہو جاتا ہے گڑ بڑ کر جاتا ہے یہاں پہ چیز بلکل سیواز تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ یہاں پہ دونوں غلط ہو جائیں گے یہاں پہ دونوں غلط ہو جائیں کیونکہ only نہیں ہے بہت سائے دیکھو یہاں پہ کیا ہوتا ہے bacteria بھی ہوتا ہے parasite بھی ہوتا ہے fungi بھی ہوتا ہے toxin بھی ہوتا ہے وائرس بھی ہوتا ہے اور یہاں پہ دو ہی روگ نہیں ہے کالاجر یہاں rabies بھی ہے soil transmitted بھی ہے آپ کا filaria بھی ہے آپ کا کالاجر بھی ہے آپ کا ڈینگو بھی ہے یہ بھی بیماریاں ہوتی چھے ڈیزیز ہوتی یہاں پہ ٹھیک ہے اب کچھ چھوٹی نیوز ہیں جو آپ کو میتھا دو پانس تاریخ کی جو نیوز ہیں آپ جانتے ہوں گے پانس تاریخ کو کہتے ہیں ہم لوگ soil day مناتے ہیں ہم پر ورڈ soil day 5 دسمبر کو مناتے ہیں اور اس میں ہم بتاتے ہیں importance of soil کے بارے میں چرجہ کرتے ہیں united nation general assembly نے کہا تھا دسمبر 2014 میں کہ ہم پانس تاریخ کو کیا منائیں گے پانس تاریخ کو ہم لوگ first soil day is elevate کریں گے تو 2014 پہلا منائے گیا تھا اور اس بار جو اس کا theme ہے soil and the water source of life یہ most important ہے اس کو آپ بلکل لکھ لیجے گے کیونکہ یہ question form میں نہیں ہے میں نے اس کو most important کی category میں رکھا یہ question آپ سے آ سکتا ہے کہ اس بار word soil day کا جو theme ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اور اس کو کب پہلی بار منایا گیا اور اس کا اس بار کب منایا گیا ٹھیک یہ دونوں چیز جانتے رہے گا اب مہاراست کے بارے بتا دو کہ جب ہمارا چار دسمبر کو کیا تھا navy day تھا چار دسمبر کو تو پیدھان منتی جی نے یہاں visit کیا تھا سیوہ جی مہاراجہ جو سیوہ جی تھے راج کوٹ میں یہاں سندھو درگ میں مہاراستی جی نے visit کیا اور یہاں پہ navy day celebrate کیا 2013 کا اور کہا کہ navy کی rank کے بارے بھی چڑھا کی بتا ہوں تک جو ریوی کی rank ہے وہ ہماری جو پراشین سبیتہ کے حساب سے کیا ہونی چاہیے changes ہونے چاہیے اس میں ٹھیک ہے یا رکھیں گے چلیئے اب پوچھا کہ national crime record bureau کے بارے ہم question اگر آئے گا جس کی report ابھی recently آئی ہے اس کا میں نے discussion کیا ہے تو جو لوگ یہاں پر daily current affair پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہم لوگ daily current affair میں اس کا ہم نے بہت detail discussion کیا اور ابھی پھر سے بتا دیتا ہوں کہ ministry of home office کے تحت کام کرتے ہیں national crime report bureau اور اس میں کہا گیا کئی ساری committee recommendation تھا جس میں آپ کی committee recommendation میں سامل ہوا تھا کون سا national police commission بھی اس میں committee جو سامل ہے جو بلکل صحیح بات ہے یہاں پر اور کہا گیا ہے repository information criminal کو report کرتی ہے اور یہ ministry of home office کے تحت کام کرتی تھی ہاں تینوں point بلکل صحیح تھے اور اس کا establishment 9086 میں ہوا تھا اور اسی report میں بتایا گیا کہ بھارت میں سب سے ادھا جو آتمتیا کرنے کی پروتی مطلب ratio دیکھا گیا وہ سکھم میں سب سے زیادہ unsafe city محلاؤں کے لیے کون سا ہے ڈلی بتائی گئی اور بتایا گیا bangalore میں سب سے زیادہ آپ کے کیا ہوتے ہیں آپ کے جو cyber crime ہوتے ہیں اور یہ بھی بتایا گیا کہ راجستان اور mp جیسے سہراجیوں میں scst کو لے کر crime بڑھے ہوئے ہیں یہ بھی چل جائگی ہو خاص طور سے چھوٹے بچوں کے scst جو ہیں ان کو لے کر crime یہاں پر بڑھا ہوا ہے یہاں پہ تینوں چیزیں کیا ہوتی یہ آپ کا یہاں پہ ہوگا ministry of law and justice نہیں ہوگا ministry of home affairs کے تحت ہوگا تیسرا یہاں پہ کیا ہو جائے گا تیسرا غلط رہے گا کیونکہ تیسرا اس میں نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ home affairs کے تحت کام کرتی law and justice کے تحت کام نہیں کرے گی ٹھیک ہے دھیان نکھیں گے اس کو اب پوچھا گیا ہے نمیلے خیدہ سے کس سہر میں ایسے رینجر فورم آسکت کیا گیا رینجر مطلب کیا ہوتے ہیں جو آپ کے ونوں میں جانوروں اور جو ورسپتیوں کی رکشہ کے لیے جو سرکار دوار نکھ کیے گئے جو کرمچاری ہوتے ہیں رینجر بولتے ہیں سینہ میں جوان ہوتے ہیں راجیوں میں پولیس ہوتی ہے وہ ایسے جنگلوں میں رینجر ہوتے ہیں رینجر مطلب ایک پوست ہے جو کہ آپ آئی ایف ایس میں آتی ہے پوچھا گیا کہاں پہ پہلی ایسی آئی رینجر فورم کی بیٹھک ہوئی ہے اور یہ اپنے آپ میں پہلی بیٹھک تھی جو کہ آس پاس کے بتایا گیا تو رینجر کی بیٹھک جنگل والے سہر میں ہی ہوگی کہاں پر گوہاتی میں رینجر کی بیٹھک کہاں بھی ہوگی گوہاتی میں ہوگی یہاں بیٹھے ہوئے رینجر کی بیٹھک ہوگی گوہاتی میں جہاں پہ زیادہ ہمارے دیکھا گیا ہے نیسل پاہ کو کہنا دیکھیں ہوں گے تو فرسٹ ایسین رینجر کی جو بیٹھک ہے وہ گوہاتی میں سٹارٹ ہوئی ہے اس کا مطلب کیا ہے آپسی صحیحوں کو بڑھاوہ دینا ہے اور یہیں پہ ایک آوارڈ دیا گیا جس کا نام کیا ہے فاؤنڈیشن آف ون درگا کنجرویشن آوارڈ دیا گیا ہے اس میں کون سے راج ہیں گجرات مگھالے اور راجستان کو دیا گیا ہے اور تین رانجیوں کی رینجر کو آوارڈ ملا ہے آپ کا راجستان گجرات اور مگھالے اب پوچھا کے گرام مانچتر جو ہے یہ کس منترالے نے لانچ کیا ہے یہ کوششن آپ کا آسان ہے اور آپ کے لئے آسان سے بتانے لائے گرام مانچتر کس منترالے نے لانچ کیا ہے آسان سا کوششن ہے یہ ایسی ریٹیک بلکل ایسی ریٹیک بھی ہیں بہت سای کرائم بھی ہیں کہا گیا پرڈے پانچ ریپ کے کیس دلی میں درج ہوتے ہیں ایک سال میں اگر نکالا گیا تو پانچ ریپ کیس محلاؤں کے خلاف چار لاکھ سے ادھک زیادہ کیس ہر سال درج کیے جاتے ہیں اور آپ کو بتاؤ کہ کتنے ایسے کیس ہوں گے جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں آس پاس جو ریسٹر بھی نہیں ہوتے ٹھیک ہے اب پوچھا کے کون سا ہے منسٹری آف پنچائتی راج کیونکہ آپ جانتے پنچائتی راج میں ہی آپ کا ہے گرام مانچتر آتا ہے یہ اور پنچائتی راج آپ جانتے کس جگہ کام کرتا ہے ایک آپ کا دیکھو ہوتا ہے گاؤں کے اسطر پر village level پہ بھی ہوتا ہے district level پہ بھی ہوتا ہے اور block level میں بھی ہوتا اب یہاں سے اگر کنچائتی راج بھی پوچھا آ جائے تو یہ کرنٹ افیر سے ہی تو پروہاوید کا کوششن ہوا کس کو کہیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں گورنمنٹ کا جو پی آئے وی نیوز کا سورس ہے وہ بھی دیکھ سکتے پی آئے وی نیوز کا سورس یہی ہے جو کٹنگ کی بات کرتے کٹنگ یہ ہے نیوز کی آپ دیکھیں گے یہ یہاں پہ دیکھنے ملے گا گرام مانچتر रائٹ اگلے کوششن پہ تالیبان اتھکاری کو رازنیک درجہ دینے والا پرثم دیش کون سا بن گے بتاؤ تالیبانیوں کو اپنا ماننے والا کیا رازنیک ہے ہمارے یا ہمارے اب یہ کسی دیش کے اچھے سے لیڈر ہیں جو ہمارے دیش کے بیچ میں سمجھنے ستابط کریں گے ایسا رازنیک مطلب ڈپلومیٹ مان لیا کسی نے تو کس نے مانا کہتے دوست کا دوسمن ہمارا دوست کہتے دوسمن کا دوسمن ہمارا دوست ہو جائے گا ہمارا لوگ پتہ جزا دوسمن کس کا ہے انڈیا کا کوئی دوسمن ہے تو اس کا جو دوسمن ہوگا وہ چائنہ ہمارا دوسمن جتنے دونوں دوسمن تمہارے ہیں اس میں ہم دونوں دوستی کر لیں گے ہمارے طرف افغانستان ایک چائنہ اور انڈیا دونوں سے انڈیا تو ہم دوسمن پھر اٹیک کریں گے ایسا کچھ ماملہ ہے یہاں پر اب بات کرتے ہیں چائنہ become the country جس نے پہلی بار اس کو کسی طرح سے بسطو میں کہیں پر کسی دیس نے نہیں دیا انہوں نے دیا ہے اب بات کرتے ہیں چائنہ become the first country دیکھو یہ نیوز کا سورس کیا میں نے بتایا تھا ہم لوگ الگ الگ نیوز کے سورسے جوز کرتے ہیں یہاں پہ میں نے یوز کیا All India Radio کو All India Radio پر بھی ایک نیوز تھی DD News پہ بھی نیوز تھی جس کو میں نے یہاں پہ چائنہ کی نیوز میں دکھایا تو اس طریقے سے ہم لوگ یہاں پر بلال کریمی کو وہاں پہ درجہ دیا گیا ایک ڈپلومیٹ کا کس فوٹبال کھلاڑی نے golden boy پرسکار جیتا ہے جلدی بتاؤ یہ آسان سا کوششن ہے golden boy کا پرسکار کس نے جیتا ہے جلدی کمنٹ کریں کہ golden boy کون ہے یہاں پر جلدی بتاؤ pending میں پوچھا کس فوٹبال کھلاڑی golden boy جیتا ہے تو لیون میسی نہیں یہ کیا ہے time magazine athlete of the year یہ کیا ہے athlete of the year ہے یہ athlete of the year گھوچت کیے گئے ہیں یہ jude benningham آپ کے ہے jude bellingham ان کو بنایا گیا ہے اس بار کا golden boy athlete of the year time magazine کے through time magazine کہتے ہیں کیا ہے ایک news magazine ہوتی ہے تو zude wellingham کو بنایا گیا golden boy اور اس سے پہلے کون کون سے golden boy ہیں وہ آپ جان سکتے ہیں اگلے question پوچھا گیا which of the following organization has released the report title of the global climate 2021 2020 یہ decadal report ہے decade of acceleration کے نام سے report آئی ہے یہ report کس نے بنائی ہے مطلب nimlikhit کس سنگتھن نے the global climate 2011 2020 decade 10 سال of acceleration report جاری کی WMO UNFCCC یا UNAP IMD کس نے کیا ہے اس کو جلدی بتائیں گے بلکل جلدی سے کتنے لوگوں کو یہ سیشن ابھی تک اچھا لگ رہا وہ مجھے بتائیں گے کتنے لوگ بہت مجھے سے سیشن پڑھ رہا یہ ڈی اے کے لئے بھی ایسی سیڈیس کے لئے بھی لگ ہوں میں اتنا جلدی میں exam conduct نہیں کرا پاؤں گا اور اس سے پہلے آپ میرے ساتھ بیٹھ دیئے بھی نہیں ہوں گے پہلی بار بار مجھے پڑھ 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 بار بار کیسے کریں گے ارے بھائی جس کا وہ پڑھ آیا ہوا ملا وہ select ہو گیا بتانے بیٹھا ہوگا ٹھیک ہے وہ کہاں بیٹھانے لئے بیٹھاؤ ہوگا تو کون ہوگا word WMO word metrological organization a option اس نے report جاری decade of extremes 2028 2028 ہے بھارت 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 میں اور even fcc کے تور اس کی report جاری ہوتی ہے ناؤ سینہ کا کون سا سروی ایکشن پور بتاؤ پرابت بتاؤ سروی وسل کون سا ناؤ سینہ پرابت کیا ٹھیک دھیان رکھیں گ آگے آپ پوچھا کہ garden ڈی سپ یار ویلڈر جو ہوتے نا یہاں پر انہوں نے اس کو پار کیا اس کا نام کیا آئین بات کرتے ڈی 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 گجرات میں اور کہا انڈین نیوی کا انڈیجنس مسائل سا جو destroyer اس کو نام سورت ہے اس کو بھی کہا سامل کیا گیا گیا سورت میں گجرات میں ہی سورت کا نام سورت میں ہی سورت 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 اس کو سامل بھی کہا گیا سورت گزرات میں اور منٹ من کا سمبند اس آرمی سے ہے اور مک 21 بائی سن کو انڈین ایر فورس نے ریٹائر کر دیکھا جو بیٹا enjoy کرو ACI para olympic سمیتی نے کسی ua athletic خطاب سے پرابط کیا گیا مطلب جو دیویانگ لوگ ہوتے ہیں انہیں para olympian بولتے ہیں میرا بھائی چانو para olympic میں اور combine بھی اور silver جیتی کہاں پر جو آپ کا silver medal جیتے ہیں compound doubles میں compound event جو team compound gold medal اور individual gold medal اور team compound silver medal اب کبھی project 20 جو آتا ہے اس کے بارے میں نے پوچھا تھا 20 کا سمبند کس سے ہے ہم نے 20 کس من جو آپ کے چھوٹے چھوٹے develop کیا جانے ہیں ان سے کیا گیا اب ختم ہو جائے سوٹی دیر میں don't worry پریسان مت ہو ارچنا کسری بہت سارے بچے بچوں کو سلام جو cds کے تروں جاتے ہیں ان کو دن میں 6 گھنٹ دینا ہوتا ہے اب 6 گھنٹ کی جب sitting stamina نہیں ہے آپ دن بھر میں جگھا بیٹھنے کی پیپر میں آپ کس level ہوگا بھگوانی مالک آپ بھی سمجھ سکتے میں جب بھی آپ پڑھنے بیٹھیں کم سے کم ڈھائی سے تین گھنٹ پڑھیں ایک بار میں کیونکہ اتنی دیر ایک ساتھ بیٹھنے کا سٹیمنا آپ کے اندر ہونا چاہیئے اگر نہیں ہوا نا تو بلکل سمجھ سمجھ جسے حالی میں درجہ ملا ہے یہ کہاں سے چڑھ ہیں انہوں نے بتایا یہاں پر کینیا کا جو نیوز میں آنا کیا ہے کیونکہ کینیا کے راستر بھارت کے دورے پر ہے اور یہ مانا جاتا ہے جب کوئی راستر بھارت کے دورے ہوگا بھارت اور یہاں پہ جیرو ڈگری گزر تی ہے اس لئے یہ صحیح نہیں ہوگا اس لئے cancer ہوگا ٹھیک ہے اب پوچھا گیا ہے جو 9 ڈیس 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 یہ nine-desk کیا ہے یہ اسی کے نام پر رکھا گیا ٹھیک ہے یہ پوری report ہے اس کی اچھا پوچھا گیا decadal state of the climate decadal report erw ijm psychological organization نے دیئے بھی آپ کو دکھائی تھی report پوری decadal states of the climate یہ کیس کی تھی یہ INFCC گئی تھی اور میں نے کہا جو دنچے د میں جو پہلی محیلہ آپ کی یہاں پہ ہوئی ہیں دیپکہ مصرہ کیا ہے ایئر فوس کی مدکہ ہے جو ایڈمین میں گئی ہاں آپ کی کمانڈین بنی ہے یہ وہ تو الگ ہوگا یہاں پر اور یہ آپ کی جو کچھ محیلہیں ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے فرس ڈیریکٹر جنرل آف انڈین کاؤنسل آف فورسٹی کون سی ہے یا فیلی ائرپورٹ کی فائٹر پائلٹ کون ہے سعودی عرب کی پہلی فیلی فیمل فائٹ جو آپ کی ایسٹرونوٹ جو آپ کی اس محیلہ چانسلر تھی اور کہا گیا جلدی سے کوشن کریں گے پھر اس کے بعد ہاں بلکل میں پروائیڈ کراؤں گا پی ڈی ایف اس کی مل جائے گی بس پانچ مینر کا سیشن اور ہے کیونکہ آپ کی بلکل پڑھائی کے آخری دور میں آ چکے ہیں یہ بلکل آخری کے سیشن میں پہنچ چکے تو کتنی محیلہوں کو فورسٹ میں سامل کیا گیا چار محیلہوں کو سامل کیا گیا ریوائز کیونکہ اس میں آپ کی ڈی ایک ہے کیا آپ کی فائننس منسٹر ہے نرمرا سیتہ رمن جی دوسری روسنی نادر تیسری سوما منڈل چوتھی ہیں کرن مضمدار سو جن کو چاروں کو سامل کیا گیا اور نو سینہ کے پرموخ کون ہے تو میں نے کل ہی بتایا تھا یہ ساید ابھی چار جنوری کو جو ہمارے سوپ پرموخ ہمارے سینہ کے آر حری کمار ہٹیں تو ان کی جگہ پہ پر محیلہ سکتے ہیں یہ ہے دینیس ترپاٹھی جی یہ ہمارے نو سینہ کے اوہ پرموخ اور یہ ویسٹن کمانڈ کے چیف بھی رہ چکے ٹھیک ہے مانگل گرہ پہ سنچالیت ہو نے پہلی بھارتی محیلہ روبر کی چلائیں مانگل گرہ پہ جو روبر چلنا ہے اس کو سنچالیت کرنے پہلی محیلہ کون سی جلدی بتاؤ یہ پہلی مانگل گرہ سنچائد اب کو میں نے بتایا تھا کہ یہ ناسا کے ساتھ کام کر رہی ہیں ڈیلیوری کرنٹ افیر کا جو کونٹن کے ساتھ جو اس کی پروفنگ ہے کیا اس کی کمپوزیشن سے آپ بلکل سیٹسفائیڈ ہے نہیں یہ کمنٹ میں جرور بتانا چل چلنا چاہیے جس سے مجھے پتا چلتا رہے اور میں جانتا رہوں گا ہوا سدھا گپتہ نہیں بیٹا ہوا سدھا گپتہ کو ڈاکٹر اکشتا کرشن مورتی ہیں یہ اور ان کا جو بتائیں ناسا سنبند رہا ہے ناسا کیا ہے ناسا بارے میں جان لیجئے ناسا کیا کہتا ہے یہ نائنٹی فٹی ایڈ میں بنا ہے واشنگٹن یویسے میں اس کا ہیڈکوارٹر اور دنیا کے سب سے پرائیوگک پرمار سندرین دیکھتر آپ پوچھا کہ جیٹی سکسٹی ایسے کا آناورن کہاں پہ کیا گیا تو یہ جو سب سے بڑا جو پرمار سہین تو بننے والا ہی جاپان بنے گا کہاں بنے گا جاپان میں ٹھیک ہے یہ یاد رکھے گا کیونکہ یہ ورڈ سپر لیٹو میں آتا ہے ٹھیک ہے میرے نانا کا نام دینے سر بارٹی بیری گوٹ تو ہیں پریبار میں سب ہیں چلو ٹھیک ہے جن کو اچھا لگ رہا تھا اور جن کو لگتا تھوڑا بہت اور بھی کچھ چیزیں ایڈ کر دے تو مجھا آ جائے بلکل بن جائے تو وہ بھی مجھے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے ریڈ سی انٹرنیسل فیلم فیسٹیبل میں میں کس بھارتی بنیتا کو سمانت کیا گیا تو دیکھو جو کون بنے تھے باجی راؤ بھلال باجی راؤ بنے تھے جو ان کو کہا جائے گا رنویر سنگھ ہیں جن کو سمانت کیا گیا ہے یہاں پر اور یہاں پر ہماری جو سمانت ہونے والے کون تھے تھے ریڈ سی انٹرنیسل فیسٹیبل میں رنویر سنگھ کو سمانت کیا گیا ہے آگے نم لکھت میں سے کس بھارتی نیت کلا ڈا کو یونسکو کی ورس دو ہزار تیس میں امور سانسکرطک وراثت سوچی میں سامل کیا گیا بتاؤ کس کو سامل کیا گیا آپ کو بتا دو گربہ کو کیا گیا اس سے پہلے چودہ چیزیں اور بھی تھی پورٹین آئیٹم اس میں تھے یہ کونسے نمبر کا آئیٹم ہے یہ ففتین آئیٹم ہے جو یہاں پر سامل کیا گیا تو اب تک ہماری انٹینجیبل ورڈ ہیٹیج میں پندرہ آئیٹم ایسے ہیں جو سامل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ کا ہے پیپر کا جو کٹنگ جس کے بارے بات کر رہے تو ففتین ایلیمنٹ سے یہاں پر جو سامل کیے گئے ورڈ ہیٹیج میں اور ان کے ساری جانکاریاں ہیں کون کون سے پندہ چیزیں وہ آپ کو میں نے یہاں لکھ دی ہیں اور ڈیٹیل بھی کر دی ہیں سنیوک تراث ستھاپنا جو سانتے ستھاپنا منتری منتری جو پہلی بیٹھک ہو رہی ہے منتری بیٹھک کا آئیوجن دن کہاں پہ کیا گیا ہے دیش میں سنیوک تراث سانتے ستھاپنا کی جو پہلی بیٹھک کی جو ادھکتہ جو پہلی بیٹھک ہو رہی پہلی نہیں بیٹھک ہو رہی ہے وہ گھانا میں ہو رہی ہے آپ کو بتائیں پیس کیپنگ فورس کا بہت بڑا اتحاس رہا ہے جو کی افریکن دیشوں میں کافی یوز کیا گیا پیس کیپنگ فورس کو اور وہاں پر بھارتیوں کا بھی بہت بڑا اتحاس رہا ہے بیٹھا فالتو کی چیزوں کے لیے سمیہ ابھی نہیں ہے جس دن 21 اپریل ہو جائے گا اس کے بعد بہت ڈسکسن کریں گے چاہاں میلوڈی کتنی چاکلیٹی کیوں ہوتی ہے یا پھر ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے کو ہیں بہت سارا پھر ہم آئینی ملز کا بھی بات کریں گے تو یہ سب بہت چیزیں ہیں لیکن ابھی پریورٹی پہ ڈی اگزامنیشن تو اس کو ڈسکس کر لیتے پہلے نہیں تو آپ کے پورے منورنجن کا خیال رکھا جائے گا منورنجن کیا جائے گا وہاں بھی ٹھیک نا چلیے اب پوچھا کہ athlete of the year کون منایا گیا تو میں نے کہا تھا لیون میسی کو بنایا گیا ہے اور کہا گیا ہے person of the year کون ہے تو اس کی بارے بھی بات کیا گیا کون ہے لیون میسی کو 2023 کا athlete of the year یہاں پر ڈسکس کیا گیا 2023 کا کون ہے فٹبال کھلاڑی ہیں لیون میسی سسسطبل کا جھنڈا دیوست کم مناتے ہیں ہم لوگ سسسطبل کا جھنڈا دیوست کب منایا تھا جلدی بتائیں گے سسسطبل کا جھنڈا دیوست کب ہوتا ہے ہم نے کہا سات دسمبر کو یہ ان کے لیے ہوتا ہے جو دیش کے سیوہ میں اپنے پرادوں کو نیوکشار کر دیئے ہیں ان ویر دھرم پتنیوں کو اور خاص طور سے ان ایک سرویسمن کو جنہوں دیش کی رکشتہ کو بڑھا رکھنے کے لیے یدھ میں یوگدان دیا اور ساتھ میں ان کے فیملیز کے لیے ہے اس کے لیے اس ٹیسٹومنٹ سے فالدہ ویل فیر کمیٹی ایک سرویسمن ان سبھی کے لیے ہے یہ اور بات کہیں گے جرمنی کی بیچ جو سین اپسیوگ ہوا ہے بیٹھک جو سولوہ سنسکرٹ کی سہر میں ہوگا بھارت اور جرمنی کی بیچ میں جو بیٹھک ہو رہی ہے سین سہیوگ کے لیے ملیٹری کوپریشن سب گروپ کی بیٹھک کہا ہوگی نئی دللی میں کیونکہ اس کے لام یہ بیٹھک کہاں پہ ہوئی ہے نئی دللی میں رائٹ اور یہ تھا آج کا ریویزن کا کرنٹ فیر آئی ہوپ سو اب ایک بات مجھے بتائیے ہاں بی آرائی چھوڑ دیا اٹلی نے ملونی نے چھوڑ دیا ہے اور ایک مات ایروپین کنٹی تھی جس نے بی آرائی میں اپنا حصہ بھی لیا تھا یہ بھی جان لو اٹلی ایک مات تدیس تھا جس نے بی آرائی باورڈر روڈ انیشیٹیو میں پارٹس بیٹ کیا تھا چائنا کے اس کاریکرم میں اب یہ بتاؤ گے کہ آج کی سیسن میں آپ کو کتنا انٹرسٹنگ لگا اور جن کو اس کا پورا پی ڈی اف چاہیے وہ اس ٹیلی گرام پہ جڑ سکتے ہیں اور ان کی اچھا ہے جڑنا چاہے تو جیوگرفی بھائی سنجم اس کو آپ لکھیں گے تو آپ یہاں پہ جڑ جائیں گے اور آپ کو سارے ایمپورٹن نوٹ اپ ڈیٹ اس ٹیلی گرام پہ ملتے رہتے ہیں جو بھی میری کلاسز ہوں گی اس کا جتنا کنٹنٹ ہوگا چاہے ڈیلی کرنٹ افیر ہو یا پھر آپ کا ویکلی کرنٹ افیر ہو یہ سارا کچھ آپ کو یہاں مل جائے گا تو جتنا لوگ ہیں یہاں پر ایک بار ضرور کمنٹ کریے گا اس کے کنٹنٹ کیسا ہے کیونکہ آپ کے جو کمنٹ ہیں وہ اپریشیشن مت نیڈیڈ ہے اور آپ کو اس ٹیلی کرنٹ افیر کیلئے میں نے دوارہ بتائی گی باتیں تب تک کے لئے اتنا ہی اور پھر ملتے ہیں اگلے ہفتے اسی کسی دھار ڈار سیسن کے ساتھ جس میں ہم لوگ جبردست طریقے تیاری کریں گے ڈیلی کرنٹ افیر کے لئے آپ جوٹ سکتے ہیں ڈیلی کرنٹ افیر کے لئے اگر آپ ویکلی پڑھنا چاہتے ہیں تو یہی اسی سیم پلیٹ فارم پر سیم ٹائم جو 6 سے 8 ہوتا ہے آج کے لئے اتنا ہی بہت بہتر لگا ہوگا بائے ٹیک کیر جہن ٹیک کیر